السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ من یوم عداوتہم الى یوم لقاء اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید و فرقانه الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا درود پڑھئے محمد وآل محمد خدا وآل تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائیں تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لئے سلوات پڑھئے محمد وآل محمد اللہ وآل محمد وآل محمد ملاد مسعود حبی اکرم رسول خاتم نبی عاظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تمام مومنین کرام جوانانِ عزیز وہ تمام امتِ اسلامیہ کو تبریق و تحنیت عرض ہے اور اسی طرح ولادتِ با سعادتِ سلالہِ پاکِ ذریعتِ رسول اللہ حضرتِ امام جعفرِ ساطق علیہ الصلاة والسلام آپ تمام عزیزان و تمام مومتِ اسلامیہ و بالخصوص تمام رہ روانِ راہِ امامت و ولایت کو تبریق و تحنیت عرض ہے خدا وآل محمد و تعالی نے قرآنِ کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعرف کروایا اور صفاتِ آلیہ رسول اللہ کے لئے ذکر فرمائی ہے تاکہ امت و بشریت پہچان سکے اس عظیم حدیعہ و نعمت کو جو اللہ نے بشر کی ہدایت کے لئے مبعوث فرمائی ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْتَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ عَنُفُسِهِمْ اللہ تعالی کا بہت عظیم احسان ہے و عظیم منت ہے نعمت ہے مومنین کے لئے کہ مومنین کے اندر خدا نے انہی میں سے رسول مبعوث کیے مومنین کے اوپر تلاوت آیاتِ الٰہی کرتے ہیں ان کا تذکیہ و تطہیر کرتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُمُ الْكِتَابَ وَالْشِقْمَةِ انہیں تعلیم دیتے ہیں کتاب و حکمت کی وَإِنْ قَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي دَلَالِكْ مُقِينَ جبکہ اس سے پہلے یہ لوگ کھلی اور آشکارہ گمراہی کے اندر غرق تھے رسول اللہ کو مُعَلِّمِ آیاتِ قُدَا وَمُعَلِّمِ کِتَابَ وَحِقْمَتِ کے طور پر متعارف کروایا ہے مُربی وَمُزَكِّ امت کے لئے متعارف کروایا ہے نجات دہندہ وحادی کے طور پر پیش کیا ہے رسول اللہ کو اللہ تعالی نے قرآنِ قریم میں امت کے لئے بشیر و نزیر کے عنوان سے مبعوث پروایا ہے یہ سارے اناوین رسول اللہ کی معرفت کے لئے ہیں اس صفات اس لئے ہیں تاکہ الامت ان صفات کے ذریعے سے پہچانے اس نمتِ قضمہ کو جو اللہ تعالی نے تمام بشریت کو و بالخصوص مومنین کو عطا فرمائے ہیں یہ اصاف اور یہ فضائل ابواہ پر معرفت ہیں ذاتِ قرآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ان صفات میں سے ایک نمونہ قرآنِ کریم نے سورہ مبارکہ احضاب میں آیات چالیس میں ذکر فرمایا ہے مَا قَانَوْ مُحَمَّدٌ عَبَا أَحَدٍ مِنَا رِجَانِكُمْ ایک تعارف و پیچان رسول اللہ یہ قرآن کروا رہا ہے کہ رسول اللہ تم میں سے تمہارے مردوں کے باپ و والد و اب نہیں ہیں کسی کے بھی نہ تھے اور نہ ہیں مَا قَانَوْ مُحَمَّدٌ عَبَا أَحَدٍ مِنَا رِجَانِكُمْ نَصْدِ تَعْلُق وَرِشْتَةِ عُبُوت کا تعلق تمہارے ساتھ نہیں ہے بلکہ نبوت کا تعلق ہے رسول اللہ کا تمہارے ساتھ وَلَاکِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ بلکہ اللہ کے رسول ہے اللہ کا پیغام لانے والے ہیں اور خاتم النبیین وَخَاتَمُ الْأَنبِيَا ہیں ہر صفت تفسیر کی محتاج ہے اور ابوابِ معرفت رسول اللہ صفات اولیاء وَاسْمَاءِ قِرَامِ رسول اللہ کے سب خصوصاً جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں ان کی تفسیر وضاحت کی ضرورت ہے آپ کی خدمت میں سورہ احزاب میں جو تین آلتیں یا تین صفات ذکر کی گئی ہیں ان میں سے ایک کو عرض کرنا ہے اور وہ ہے صفت نبوت بلکہ خاتمیت نبوت سورہ احزاب آیہ چالیس میں قرآن کا اعلان ہے کہ یہ خاتم النبیین ہے رسول اللہ ہے و خاتم النبیین ہے علماء کرام نے رسول اللہ کی شان میں سیرت رسول اللہ میں زہنت کی ہے کتابیں لکھی ہیں اور فضائل رسول اللہ اور صاف رسول اللہ کی تشریح کی ہے اپنی اپنی حد تک جتنی توفیق اللہ تعالیٰ کے جانب سے بزرگان ہوا اہل علم کو تھی اور اپنی تین انہوں نے کاوش کی ہے لیکن یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی ایسی کامل تفسیر موجود ہے وہ آگئی ہے جس کے بعد مزید اسماء رسول اللہ اور صفات رسول اللہ کی تفسیر کی گنجائش نہ ہو وہ بعض خصوصیات رسول اللہ کی ایسے ہیں جن کا چرچہ زیادہ ہے لیکن ان کے متعلق فہم کم ہے ان میں سے ایک ختم نبوت ہے چونکہ حضور خاتم الانبیاء ہیں خاتم النبیین و خاتم المرسلین اس صفت کا ذکر کافی ہے مسلمانوں کے اندر لیکن اس وصف کے اندر گہرائی اور فکر کم ہوا ہے تذکرہ زیادہ ہوا ہے تذکرہ زیادہ ہونے کی وجہ درود پڑی تذکرہ زیادہ ہونے کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ بعض گمراہ لو دشمنانی دین و دشمنان رسول اللہ کی جانب سے گمراہ لو کو نہیں ایک فرقہ بنایا نظریہ بنایا ختم نبوت کے انکار کا اور ختم نبوت کی مخالفت کا اس فرقے کے ظہور اور اس فرقے کے وجود نے مسلمانوں کے اندر ختم نبوت کا موضوع چھیڑا اور منکرین ختم نبوت کے مقابلے میں چونکہ اس سرزمین نے برے صغیر پر یہ فتنہ کھڑا ہوا تھا ہرچند اس کے مشابہ فتنے دیگر ممالک اقوام اور سرزمین پر شروع کیے گئے ہیں آغاز کیے گئے ہیں لیکن یہ فتنہ قادیانیت کا اس سرزمین پر شروع ہوا اس کے مقابلے میں علماء نے عقص عمل دکھایا رد عمل دکھایا تمام مسالک کے علماء نہیں مسالک اسلامی کے علماء نہیں اور کسی حد تک عوامی رد عمل تھا اور علماء و عوام کے رد عمل کے نتیجے میں سیاسی رد عمل بھی سامنے آیا اور متفقہ طور پر اس گمراہ فرقے کو منکرین نبوت کو اسلام دین سے خارج خرار دیا گیا لیکن اس قانون سے اور اس حکم سے فتنہ ختم نہیں ہوا اپنی جگہ موجود ہے بلکہ پہلے سے زیادہ قوی تر ہے اس کو عالمی حمایت حاصل ہوئی ہے مختلف انوانات سے اور پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر بربور طریقے سے مصروف ہیں اپنی فتنہ انگیزی میں دشمنان اسلام نے تاریخ میں ایک کامیاب اتحار اسلام کے اور مسلمین کے خلاف استعمال کیا ہے اور وہ فرقہ سازی ہے مسلمانوں کے اندر مختلف فرقے بنائے چھوٹے فرقے زیلی فرقے زمنی فرقے اہل سنت کے اندر فرقہ سازی کا عمل جاری ہے تشریع کے اندر فرقہ سازی کا عمل جاری ہے جس طرح آپ بعض سنتی مسنوعات کو مادل کے نام سے یاد کرتے ہیں یہ دو ازار ایک کا مادل ہے یہ دو ازار دو کا مادل ہے یہ دو ازار تین کا مادل ہے آپ فرقوں کی نسبت بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ فرقے جو دو ازار ایک میں وجود میں آئے وہ فرقے جو دو ازار تون کے وجود میں آئے اور وہ فرقے جو دو ازار سول کے لئے بنای جا رہے ہیں مادل پیار کیا جا رہے ہیں یہ کم از کم ہے حد جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر سال ایک فرقہ مذاہب کے اندر اجات کیا رہا ہے اور خصوصا تشیعیو کے اندر اور مشینری بھی اب پتہ جال گئے یہ اعلان ہو گیا ہے رہبر معظم انقلاب اسلامی نے متعدد مرتبہ امت اسلامی کی توجہ و بالخصوص تشیعیو کی توجہ اس طرف موضوع کروائی ہے کہ دو عالمی شیطانی ایجنسیاں محکمی سی آئی اور ایم آئی سکس ان دونوں کا کام فرقے بنانا ہے گروہ بنانا ہے لشکر بنانا ہے ایک سنیت کو مسخ کر رہے ہیں اور ایک تشیعیو کو مسخ کر رہے ہیں سی آئی نے سنیت کو مسخ کر کے تخفیریت اور داعش بنایا اور تشیعیو کے اندر ام آئی سکس نے تشیعیو کی مسخ شدہ شکلیں بنا کر انہیں اور ان کی پیچان بھی وہی ہے جو تکفیریوں کی پیچان ہیں حدف دونوں کا ایک جنہوں نے آکر تشیعیو کے رکن و مرکز کو نشانہ بنانا شروع کیا ہے تعلیمات دین کا انکار ارکان تشیعیو کا انکار فقہ اسلامی کا انکار رہبران دین کا انکار اور مسلمات عقائد شیعیو کا انکار یہ ایم ای سکس کی کارستانیاں ہیں فرقہ سازی فرقہ واریت و فرقہ پرستی طبیعی ہو سکتی ہے لیکن فرقہ سازی دشمنان دین کا ہر واہ کامیاب اور قدیم سے مؤثر ہے اسی فرقہ سازی کا ایک نمونہ منکرین ختم نبوت ہیں ہندوستان میں برسغیر میں قادیانیت کے نام سے ایران میں بہیت کے نام سے اور دیگر ممالک میں اپنے مختلف ناموں سے فرقہ سازی کا عمل جن کا حدف انکار ختم نبوت تھا اس کے مقابلے میں عقص العمل آیا علماء نے دکھایا عقص العمل اور ختم نبوت کو بھی زیادہ پیش کیا گیا تذکرے کی حد تک منکرین کی وجہ سے چونکہ انہوں نے اس کا انکار کیا تھا لہذا مسلمہ جوش میں آئے جذبے میں آئے اور اس فرقے کے خلاف ردعمل دکھاتے ہوئے اسے دین سے باہر قرار دیا جو درست فیصلہ تھا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ختم نبوت کے نام سے تنظیمیں بھی بنیں کتابیں بھی لکھیں گئیں بہت شاری گروہ وجود میں آئے اور ختم نبوت کا تذکرہ ہر جگہ ہوا قرآن کریم بھی ختم نبوت کا ذکر کر رہا ہے لیکن نہ اس طرح سے جس طرح ہمارے اندر ختم نبوت کا منکرین ختم نبوت کی طرف جب کہ قرآن مومنین کی توجہ دلا رہا ہے رسول اللہ کا تعارف کروا رہا ہے کہ یہ رسول تم میں سے تمہارے مردوں میں سے کسی کے پاپ نہیں ہے اب نہیں ہے رسول خدا ہیں رسول اللہ ہیں اور خاتم النبیین ہیں انکار کوئی کرے یا نہ کرے یہ رسول خاتم النبیین ہے کوئی انکار کرے تو بھی یہ خاتم النبیین ہے انکار نہ کرے تو بھی یہ خاتم النبیین ہے جس طرح یہود نے رسول اللہ کو نبی کے طور پر نہیں مانا ان کے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں بڑا یہود مانے تو بھی رسول اللہ اللہ کے نبی ہیں اور یہود نہ مانے تو بھی رسول اللہ اللہ کے نبی ہیں اسی طرح ختم نبوت میں کوئی مانے ختم نبوت کو یا نہ مانے رسول اللہ قرآن کے اعلان کے مطابق خاتم النبیین ہے یہ عنوان قرآن ذکر فرما رہا ہے معرفت رسول اللہ کے لئے کہ یہ خاتم النبیین ہے یہاں سورہ احزاب میں خاتم کے لفظ سے یہ عنوان شروع کیا گیا خاتم النبیین لیکن قرآن کریم میں بیسیوں ایسی آیات ہیں جن میں رسول اللہ کی خاتمیت کا ذکر ہیں لیکن لفظ خاتم کے ساتھ نہیں ہیں الفاظ اور استعمال ہوئے ہیں لیکن مراد وہ مقصود یہی ہے کہ رسول اللہ خاتم النبیین ہے خاتمیت رسول اللہ صرف خاتم نبوت پر ہی صدق نہیں کرتی خاتمیت رسول اللہ ایک مسلس ہے تین عنوان ہیں خاتمیت رسول اللہ کے تحت خاتم نبوت کو اگر کھولیں تو اندر سے تین خاتمیت آپ کو نظر آنگی ایک ختم نبوت خاتم خاتم النبیین یا نبی خاتم دوسرا عنوان ہے دین خاتم اور تیسرا عنوان ہے امت خاتم خاتم ہمیں ہمیں اشارہ کیا ہے لیکن یہاں مخاتمی وہ نہیں ہیں اس لیے آپ کی خدمت میں بھی بعض کو رب دینے لیے 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 ذہنی طور پر آپ منسلک ہو جائیں اس میں اجتناب کرنا چاہئے کہ اپنے ثقافتی معانی و لوکل و مقامی معانی قرآن کے الفاظ کے تحت درج نہ کریں یاد ہدا آپ کو دعوت ذو نشیرہ کی علماء سے بتایا تھا کہ دعوت پاکستان میں کھانے پہ بلانے کو کہتے ہیں لیکن قرآن میں اللہ کی طرف بلانے کو کہتے اسے ذیعفت کہتے ہیں کھانے پہ بلانے کے لیے عربی زبان میں ذیعفت کہا جاتا ہے لیکن اردو میں دعوت ہے اگر کوئی آپ کو دعوت دیتا ہوں تو فورا ہماری راہ ٹپک آتی ہے کہ کھانے پہ دعوت دے چونکہ دعوت ہوتی ہی کھانے کی ہے وقت پوچھتے ہیں کون سے وقت ہوں دوپیر کو ہوں ناشتے پہ ہوں شام کو ہوں عربی میں اور قرآن میں دعوت کھانے کی طرف بلانا نہیں ہے اللہ کی طرف بلانا اللہ کے پیغام کی طرف بلانا ہے اس لیے مارے ذائنوں میں اور اہل ممبر لئے بٹھایا ہوئے دعوت ذل اشیرہ کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ پیغام خدا اپنے گر سے شروع کریں اپنے قبیلے سے شروع کریں اپنے اشیرہ سے شروع کریں بعد میں دوسروں تک مہنچائیں اسی طرح خاتم و ختم کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے سوا مانوس ہیں آشنا ہیں اکثر آپ کو واسطہ پڑتا ہے پالا پڑتا ختم ہو گیا جگہ ختم ہو گی اس طرح کی الفاظ استعمال کرتے ہیں ختم ہو گی یعنی کم پڑ گی اخراجات تنخواہ ختم ہو گی پیسہ ختم ہو گیا لنگر ختم ہو گیا ابھی بھی احتمال ہے آج بھی لنگر ختم ہونے کہ بانیان کی امید کچھ اور ہوتی ہے جمعیت زیادہ آجاتی آخر میں لنگر غائب ہو جاتے ہیں نظر ہی نہیں آتے پھر بانی تھے کہا لوگ پوچھتے رہتے ہیں موبائل آف کر دیتے ہیں جب لنگر ختم ہو گیا ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کھانے والے باقی ہیں متمنی باقی ہیں ضرورت مند باقی ہیں حاجت مند باقی ہیں لیکن مواد کم پڑ گیا اسے کہتے ہیں ختم ہو جاتا ہے یہ ارتو میں ختم ہوا عربی میں ختم ایسے نہیں ہوتا عربی میں ختم کا لفظ استعمال ہوتا ہے کامل ہونے کے لئے مکمل ہونے کے لئے کم پڑھنے کے لئے نہیں ہوتا جب کوئی چیز مکمل ہو جائے کامل ہو جائے اتنی مکمل ہو جائے کہ اس میں مزید اضافے کی گنجائش نہ رہے اس کو عرب کہتے ہیں ختم ہو گئی ختم ہو گئی یعنی برگے مکمل ہو گئی تمام ہو گئی اپنی انتہا کو پہنچ گئی ہے اب اس میں مزید گنجائش نہیں اس کو عرب کہتے ہیں ختم کوئی چیز بھی اگر آپ کسی زرف میں پانی بھر رہے ہیں یا کوئی اور چیز ڈال رہے ہیں اور وہ بھر جائے اسے بوری بھر جائے اور مزید اس میں دانے آخر کالنے کی گنجائش نہ ہو تو بھر گئی اب ایک دانہ بھی اوپر نہیں ڈال سکتے جب کوئی چیز بھر جاتی ہے تو اس کے اوپر علامت بھی لگائی جاتی ہے کہ اس میں مزید گنجائش نہیں جو چیز بھی کامل ہو جائے مکمل ہو جائے دوسروں کو آگاہ کرنے کیلئے بتانے کیلئے کہ یہ مکمل ہو گئی اب اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا اس کے اوپر علامت بھی لگائی جاتی ہے کہ یہ مکمل ہے علامت کے طور پر مہر لگائی جاتی ہے آج کل بھی ایسے جو چیز کامل ہو جائے اس کے نیچے مہر لگا دیتے ہیں آپ درخواست لکھتے ہیں خط لکھتے ہیں اور جہاں پر درخواست اور خط مکمل ہو جاتا ہے آپ کا عبارت ختم ہو گئی معافی زمیر آپ نے لکھ دیا کامل کر دیا اس کے نیچے مہر لگا دیتے کہ یہاں پر عبارت ختم ہو گئی ہے یعنی کامل ہو گئی ہے علامت کے طور پر مہر لگاتے ہیں مہر علامت ہے مکمل ہونے لئے اس لئے عربی زمان میں مہر لگانے کو بھی ختم کہتے ہیں مہر کو بھی خاتم کہتے ہیں اس وجہ سے مکمل ہونے کی علامت ہے اور پہلے سوال انگوٹیوں میں مہر کندہ کروا لیتے مہر الگ سے نہیں بنواتے جیب میں ڈالتے دفتر میں آسان طریقہ یہ تھا کہ انگوٹی خریدتے تھے اس میں بڑا سا نقین عقیق یا کوئی اور پتھر قیمتی پتھر خوبصورت پتھر چڑھ لیتے تھے اور اس کے اوپر اپنا نام یا اپنا لوگو یا کوئی علامت کندہ کروا لیتے تھے اور ضرورت پڑھنے پر اسی کو روشنائی میں ڈبو کا علامت کے طور پر خط کے نیچے کتاب کے نیچے دستخط کی جگہ پر لگا دیتے تھے چونکہ انگوٹیوں سے مور لگاتے تھے اس وجہ سے انگوٹی کو بھی خاتم کہا جاتا ہے انگوٹی چونکہ اس میں مور ہوتی ہے اور مور تکمیل کی علامت ہوتی ہے اس لیے تکمیل کو مور کہتے ہیں قرآن کریم میں ختم اللہ مور لگا دی ہے کیوں مور لگا دی ہے چونکہ یہ دل کامل ہو گئے ہیں گمراہی سے جہالت سے نافہمی سے مکمل ہو گئے ہیں اتنے مکمل ہو گئے ہیں کہ اب اس دل کے اندر اور مزید کچھ ڈالنے کی گنجائش نہیں ہے اس لیے اللہ نے مور لگا دی ہے اس کے اوپر اور رسول اللہ کو فرما دیا ہے جب ان کی ذرفیت ہی ذہن کی ذرفیت ختم ہوگی ذہن کی انہیں سمجھانا چھوڑ دیں سوا ان علیہم اعنظرتہم ام لم تنظرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوب اے رسول آپ انہیں بتائیں یا نہ بتائیں درائیں یا نہ درائیں سمجھائیں یا نہ سمجھائیں سوا ان علیہم ان کے لیے یہ اقصان ہے برابر ہے انہیں بتانا نہ بتانا برابر بین بجانا آپ انہیں بتائیں قرآن سمجھائیں اللہ کا پیغام دیں یا نہ دیں دونوں صورتوں میں یہ جیسے ہیں کیوں ایک جیسے ہیں چونکہ ختم اللہ علی قلوب میں ان کی ذرفیت بار چکی ہے اور تکمیل ہو چکی ہے گمراہی سے ان کے دلوں میں ہدایت نہیں جا سکتی اور اللہ نہیں مہر لگا دی ہیں کی ایک علامت لگا دی ہیں یہ نہیں سمجھیں گے ختم کم پڑ جانا اردو میں مانا ہے اب آپ کے ذہن چونکہ ہمارے ذہن اس ختم سے معنوس ہے زیادہ ایک اور ختم بھی زیادہ ہمارے ذہن میں قرآن کا ختم ختم قرآن عمومن جب کوئی ہوا ہے کہ ہم نے نہ سننا ہے نہ پڑنا ہے نہ عمل کرنا ہے مرے گے تو خود قاری صاحب پڑھ دیں گے مارے پاس قاری کا اور کیا کام ہے مردو مرد قرآن پڑنا اس کو بھی کہتے ختم ختم اسی میں سے کہتے مکمل قرآن پڑھا جاتا ہے یہ اس وقت مکمل قرآن پڑھا جاتا تھا جب کرکٹ نہیں ہوتی تھی اور قاریان و طلاب قرآن پڑھنے وانوں کو لے کر آتے تھے ان کے لئے کھانا بھی بناتے تھے لنگر بھی بناتے تھے اور انہیں بارے قرآن کے دے دیتے تھے اور وہ ایک ایک یا چند چند بارے پڑھ پڑھ تھے قرآن کی اس لئے اس کا نام تھا ختم قرآن کیونکہ مکمل قرآن پڑھا گیا لیکن آج کل جو قرآن پڑھا جاتا ہے قرآن پارا آگے رکھ دیتے ہیں وہ ساتھ موبائل بھی کھول لیتا ہے اور موبائل کے اندر چیٹنگ بھی کرتا رہتا ہے تصویر ابھی بھی مجلس بھی ایسے کرتے ہیں باست موبائل آگے رکھا ہوتا ہے اور موبائل دیکھتے دیکھتے نا گہا نعرہ ہیدری اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ بات کیا ہو رہی ہے یا رونے والی ہو رہی ہے بات کیا ہو موبائل میں غرق ہوتا ختم نہیں کرتے ختم کس کا نام پڑھ گیا آج کل قرآن پڑھ کے کھانا کھانا یہ ختم ہے فلاں مرہوم ہو گئے ان کا ختم ہے جمرات کو ختم کرانا یہ بھی ایک اسطلح ختم قرآن اس وجہ سے مکمل قرآن پڑھا جائے کامل پڑھا جائے کوئی کمی اس کے اندر نہ رہ جائے کوئی آیت کوئی لفظ کوئی نکتہ رہنا جائے سب پڑھ دیا جائے اب یہ الگ بات ہے کہ آیت پڑھنے سے پڑھنے والے کو کیا نصیب ہوتا ہے جس کی نیت سے پڑھا جاتا ہے اس کو کیا نصیب ہوتا ہے لیکن مکمل پڑھ دیا جائے قرآن خاتم النبیین میں خاتم و ختم سے مراد یہ نہیں لے رہا یعنی ابھی بشر آگے جا رہا ہے نبی آگے نہیں ہوگے وقفہ توقف قط قط سلسلہ نبوت ہم یہ معنی سمجھ ہیں کہ بیان مسلسل و متواطر آ رہے تھے ہر اہد میں ہر نسل کے لئے لیکن خاتم النبیین کے آنے سے روک دیا گیا سلسلہ بے سلسل کو متوقف کر دیا گیا یہ نہیں ہے معنی روک دینا کٹ دینا سلسلہ نبوت کو متوقف کر دینا بلکہ نبوت خاتم نبوت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم کی خلقت سے جس چیز کا آغاز کیا تھا تمام امتوں میں و تمام شریعتوں میں و تمام نبوتوں میں وہ سلسلہ جاری رہا اور حضور کے ذریعے سے اس سلسلے کو تکمیل تک پہنچا دیا کامل کر دیا مکمل کر دیا اور کیوں اب نبی نہیں آئے گی اس لیے کہ تکمیل تک جا پہنچا ہے سلسلہ اور جو چیز کامل ہو جائے اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا اس وجہ سے نہیں کہ نعوذ اللہ اللہ کے بعد نبی کم پڑ گئے ہیں افراد قوت کم ہوگئی بات یہ سمجھتے ہیں کہ آئے اتنا کم پڑ گیا ہے پہلے مسلسل نبی آتے تھے ایک ہی زمانے میں سو سو نبی بھی رہی جیسا روایات کے اندر ایک ایک زمانے میں ایک قوم کے اندر ایک تحاد کے اندر معاصر انبیاء ایک ساتھ رہی دسیوں انبیاء جیسا بنی اسرائیل کے بارے میں ہیں کہ روزانہ دس دس نبی قتل کرتے تھے دونڈ دونڈ کے قتل کرتے تھے بعد بھی جاتے تھے پہلے یہ کام کر کے جاتے تھے وہ اتنی قصرت سے انبیاء موجود تھے ہر نسل بھی اور ہر دور بھی لیکن اب نبی کیوں رک گیا کہتے ہیں ختم ہو گیا ختم ہونے سے مراد یہ نہیں کہ افراد کی کمی بڑھ گئی ہے اور اس وجہ سے اب نبی نہیں آرہے اگر افراد ہوں بھی اس قابل نبوت کے وہ نبی نہیں ہو سکتے کیوں نہیں ہو سکتے چونکہ سلسلہ نبوت اپنی تکمیل تک پہنچ گیا ہے اپنے کمال تک پہنچ گیا اور جب کوئی چیز کمال تک پہنچ جائے کمال معنی ہی اس کا ہے کہ اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا اب کوئی نبی نہیں آسکتا یہ ختم نبوت کا لفظی معنی ہے تکمیل تک پہنچ جانا کمال تک پہنچ جانا اشارہ کیا کہ ذکر دوسرا اگر آکر انکار کرے کسی اسلام کی شک کا مسلمان تیش میں آجاتا ہے لیکن جب تک کوئی انکار نہ کرے سب مل کر اس کو ترک کر دیتے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھ دے مثلا کسی کی جرت آکر کہے قرآن نہیں ہے اللہ کی کتاب اگر جس دن اس نے انکار کیا اس دن اس کا بھی آخری دن ہوگا اور اگر کوئی منکل قرآن کا پیدا نہ ہوا کسی مسلمان نے بھی قرآن کو ہاتھ نہیں لگا ہمارا کیا کام ہے قرآن سے جب قرآن کے وغیر زندگی گزر رہی ہے ضرورتیں پوری ہو بہو گیا ہوتا ہے انکار مت کرنا اگر انکار کی یہ بغیر ترک رکھی پھر کسی اس پر کوئی حل نہیں سامتے اس پر کوئی حساسیت نہیں ختم نبوت ہم نے سنا ہوا منکرین کی کی چونکہ انہوں نے انکار کی لہذا ادھر سے اسرار ہوا اگر یہ منکرین نہ بھی ہوتے تو قرآن کا اسرار ہے ختم نبوت کے اوپر اور مومن کا اعتقاد لازمی ہے ختم نبوت کے اوپر اگر انسان ختم نبوت پر اعتقاد نہ رکھتا وہ دین کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے اس لیے لوگوں کو دین سے خارج سمجھا گیا نہ کہ ان کے خارج کرنے سے خارج ہوئے علماء کہنے سے خارج ہوئے بلکہ جس دن انکار کیا ختم نبوت کا اسی دن خود خارج ہوئے خارج کرنے سے خارج نہیں ہوتا خود خارج ہو جا گیا ان علماء نے اعلان کیا ان کے خروج کا تصدیق کی و تعیید کی وضاحت کی ختم نبوت لازم موضوع ہے نساب دین کا حصہ ہے امت کے لئے سمجھنے کے لئے ضروری موضوع ہے ختم نبوت یعنی نبوت کاملہ نبوت اپنے کمال تک جا پہنچی ہے لیکن اس عنوان سے ختم نبوت کی بار ساتھ کو بہت کم ملے گی نادر ہے ان نادر افراد میں سے جن ہوں نے موضوع ختم نبوت کو دلیری اور شجاعت سے بیان کیا ہے اللہ ما اکبال ہے ختم نبوت تو بیان کیا نظم میں بھی اور نصر میں بھی بیان کیا بلکہ اللہ ما اکبال نے ایک مقالہ لکھا ان کا تیسز جو ان کی معروف کتاب ہے چھوٹی سی کتاب ہے چند سفحات کی انوان ہے اس کا احیاء فکر دین دین شناسی کا احیاء تجدید دین شنافت دین اثر نو نیس رس اسلام کی پہچام احیاء فکر دین احیاء فکر دین بھی نادر موضوع ہے اور نادر لوگوں نے اس کو شروع کیا ہے چونکہ باقیوں کے پاس تقلیدی دین ہے کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم نئے سرے اسلام کی پہچان کریں جو بھی چیز اسلام کے نام پر بتا دی گئی وہی اسلام ہے خصوصاً اگر آبا نے بتا دی اگر آبا و اجداد سے دین کے نام پر کوئی چیز آئی ہے اس میں غور کرنے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہیں تقلیداً اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں لیکن حق یہ بکتا ہے کہ ہم ہر نسل اپنے اہد کے لئے نئے سرے سے دین کو پہچانیں نئے سرے سے دین کا مطالعہ کریں نئے سرے سے دین کی حقیقت کو سمجھیں یہ تقاضہ ہے دین کا چونکہ روایات میں بھی ہے القرآن یجری جس طرح سورج اور چاند روزانہ نئے سرے سے تلو ہوتے ہیں اسی طرح قرآن بھی ہر نسل کے لئے تلو ہوتا ہے لیکن کچھ ایسی بے حکمت نسلیں ہیں وہ بے رمک نسلیں کہ انہیں اپنے اہد کا تلو قرآن مشہدہ کرنے کا موقع نہیں ملتا اللہ مائت اللہ طوائی رضوان اللہ تعالی قرآن شنا سے شہیر اور ایک تاریخی شخصیت جن کی تفسیر ابھی تک ایک منفرد مقام رکھتی ہے اور اس سے بالتر تفسیر ابھی نہیں ہرچند ان کے شاگردوں نے بھی تفسیر لکھی ہے لیکن مقام میں تفسیر المیزان اپنی جگہ محفوظ ہے ان کا فرمان ہے ہر بیس سال بعد قرآن کی نئے سرے سے تفسیر کی ضرورت ہے ہر بیس سال کے بعد قرآن کو نئے سرے سے سمجھو قرآن کو پھر سمجھو احیاء کرو قرآن کو نیا طلوع قرآن کا آپ کے لئے ہوگا ہر نسل کے لئے ہوگا ہزار سال پہلے جن علموان قرآن کو سمجھا وہ ہزار سال پہلے کی تفسیر تھی وہ آج کے زمانے کی تفسیر نہیں ہے شہید مطاری ایک کتاب کے بارے میں کہتے ہیں میں نام نہیں لیتا کتاب کا مطالعہ کریں کس کتاب کے بارے میں کہتے ہیں شہید مطاری فرماتے ہیں کہ یہ کتاب آج کل جوانوں کو نہیں پڑھائیں عام لوگوں بھی نہ پڑھائیں اپنے زمانے کی تربیتی کتاب تھی آج کے زمانے کے لیے تربیتی کتاب شمار نہیں ہوتی کیوں اس کتاب کو اس کے اندر جو مواد ہے اس زمانے کی نسل کے لیے تربیت تھی اور وہ ہی کتاب آج کی نسل کے لیے تربیتی کتاب شمار نہیں ہوتی شہید مطار نے تن جملہ استعمال کی میں وہ نہیں کرتا کہا کہ یہ کتاب آج نہ پیش کرو جوان میں سامنے یہ تربیت کیونکہ وہ کتاب اگر آج کا جوان پڑھے گا وہ آج کے معاشرے میں زندگی بسر کرنے کے قابل نہیں ہو اس کی حالت دیکھ رگون ہو جائے گی اس کا ممکن شخصیتی تماظن ہی خراب ہو جائے وہ مشکلات میں پھنس جائے گا پڑ جائے گا اس وجہ سے ان جوانوں کو یہ نساب نہ پڑھو آپ اپنے زمانی کی تربیتی امور قرآن سے نکال کر اور انہیں تدوین کر کے اپنے زمانی کی تربیت کرو جوانوں کی نہ کہ سو سال پہلے کے جوان بناو اگر آپ کئی سو سال پہلے کے جوان بنائے اس اثر ترقی میں ٹکنالوجی میں اثر سائنس میں کمپیوٹر میں اور اثر تذکیر کائنات میں اگر تربیتی امور جوانوں کو بتانا چاہتے ہیں اس زمانے میں جب یہ سب کچھ نہیں تھا اور اس زمانی کی تربیتی امور اگر آپ جوانوں کو بتائیں کہ یہ جوان پیچھے آٹھ سو سال پیچھے چلا جائے گا جب کہ چاہیے یہ کہ آپ ایسی تربیت کریں کہ یہ اپنے زمانے سے بھی آگے نکل جائے اللہ میں اقبال قدامت پرس دماغ جن کو اپنے زمانے کی امامت کرنا چاہیے تھی اور کر سکتے ہیں وہ امامت نہیں کر رہے بلکہ اپنے زمانے کے پیرو وہ کون دماغ جو اپنے زمانے کی کر سکتے تھے امامت جن جوانوں کو اپنے زمانے کا امام ہونا چاہیے پیشمہ ہونا چاہیے پیشرو ہونا چاہیے وہ زمانے کے پیرو کار بن جاتے زمانے کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے کون سی تربیت جوان کو پیشمہ بناتی ہے امام بناتی ہے پیرو نہیں بناتی کون سی تربیت ہے اللہ ما اقبال کے ہی وقال ایک دین ہے ایسا جوان کو پیر کا استاد بنا دیتی ہے اللہ ما دعا کرتے ہیں خدا سے کہ پروردگار ایسی ناق مشروب پلا ایسا دین ان جوان کو عطا کر ایسی فہم شعور عطا کر کہ یہ جوان پیروں کے استاد ہو جائیں جوان کو پیروں کا استاد کر جب تک جوان پیروں کے استاد نہیں ہوتے اپنے زمانے کی پیشوا نہیں بن سکتے پیروں بن گئے قرآن کے ہر زمانے میں تفسیر کی ضرورت ہے ہر نسل کے لئے تفسیر کی ضرورت ہے خصوصا موضوع خاتمی جو اللہ ما اقبال نے چھیڑا اور کھولا اپنی صلاحیت کے مطابق اپنی دانست کے مطابق اپنی توفیق کے مطابق اشکال سے خالی نہیں اشکال آتا ہے شیخ مطابی رضوان اللہ تعالی نے اللہ ما اقبال کے اس نظری پر تنقید کی ہے اور اسے رد کیا ہے کہ اللہ ما اقبال نے خاتمیت کی باس میں جو خاتمیت کی باس ٹھیک کی ہے لیکن خاتمیت کے بعد اب خاتم نبوت کے بعد کمال تک پہنچنے کے بعد اب باقی بشریت قیامت تک کیسے چلے گی نبی کے وغیر اس میں اللہ ما اقبال نے اپنا نظریہ فرضیہ پیش کیا ہے شہید مطابی نے اس پر تنقید کی ہے دونوں کی کتاب پڑھئے گا اللہ ما اقبال کی بھی لکھا ہے وہی نہیں ہے سب کچھ اللہ ما اقبال کی جانب سے خاتمیت کے موضوع پر ایک پہلو وہاں پر ذکر کیا ہے اللہ ما اقبال آپ کو معلوم ہے کہ دو چیزوں کے شدت سے حمایت کرتے تھے ایک عقل کی حقانیت کی عقل کی حجیت کی عقل کی پیروی کی اور عقلانیت کی کہ بشر انسان مسلمان بالخصوص عقل کو اپنائے عقلانیت کو اپنائے یہ بات کرتے تھے ساتھ عشق کی بھی بات کرتے تھے عقل کی مزمد بھی کر دیتے عقل کو مکار بھی کہتے تھے عقل مکار ہے سو بیس بنا لیتی ہے عقل مکار ہے عشق بیچارہ نہ بولا نہ فقی عقل مکار ہے سو بیس بنا لیتی ہے یہ بھی عقل مکار کہتے ہیں اور ادھر سے دعوت بھی دیتے ہیں عقلانیت کی طرف خوبظہر ہے عقل عقل عواص باختہ انسان نہیں ہیں سالق الحواس انسان ہیں سوچ کے بات کرتے ہیں تفقر سے بات کرتے ہیں تضادگوئی نہیں کر رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل دو ہیں ایک عقل مکار ہے مجھے یاد ہے میں یہی اسی مکان مقدس میں آپ کی خدمت میں عقل کی اقسام بیان کر گیا ہوں اگر آپ کو یاد دو عقل کی پانچ قسمیں آپ کے سام انہیں ذکر کی تھی اگر ہے مکر سکھاتی ہے انسان کو ہیلے بہانے چالاکی دھوکہ فرید یہ عقل مکار کراتی ہیں ایسے لوگ بہت عقل مند مشہور ہوتے ہیں جو عموماً چالاکی دکھاتے ہیں چالاک عقل مکار عقل یہ انسان کے اندر ہے اور اسے کام بھی لیتے ہیں لیکن ایک عقل رہنما ہے عقل حادی عقل امام جس کو روایات میں حصول کافی میں معصوم نے فرمایا ہے یہ رسول باطن ہے اللہ نے ایک رسول باہر مبعوز کیا ہے ایک رسول انسان کے اندر مبعوز کیا ہے اس رسول باطنی کو عقل کہتے ہیں آج چونکہ روز ولادت بہ سعادت حضرت امام صادق علیہ صلی اللہ امام علیہ نے ایک مشہور حدیث بیان فرمائی ہے دو حدیثیں بہت معروف ہیں پدر و فرزن سے ایک حدیث امام پدر سے ہے اور ایک حدیث امام فرزن سے ہے ایک حدیث امام جعفر صادق علیہ سلام سے اور ایک حدیث ہے امام موسی بن جعفر موسی دو عقل کے بارے مشہور حدیث ہیں امام صادق علیہ سلام کے حدیث کا عنوان ہے جنود حدیث جنود عقل جہل عقل کا ایک لشکر ہے اور جہل کا ایک لشکر ہے امام نے اپنے شاگرد کو بٹا کر یا شاگردوں کو بٹا کر ان سے پوچھا کہ آپ کو بتاؤں جنود عقل جہل وہ مائل تھے چاہتے تھے انہوں نے تقاضی کیا کہ حضور فرمائی امام علیہ سلام نے ان کے سامنے حدیث جنود عقل جہل بیان فرمائی امام قمینی رضوان اللہ تعالی نے اس حدیث کی تشریح کی ہے اربعین میں حدیث جنود عقل جہل کی کہ میسر آئے تو صفات عقل کے لیے اور اتنی صفات جہل کے لیے حضور نے بیان فرمائی یہ بتایا کہ یہ ساری یہ لشکر یہ سارا عقل کا لشکر ہے اور جہاں عقل ہوگی وہاں یہ لشکر بھی ہوگا ایک اور حدیث میں امام علیہ سلام فرماتے کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم کو پیدا کیا اور آدم کو خلق کر حضرت جبریل کو بھیجا کہ اے جبریل تین چیزیں آدم کے پاس لے جاؤ اور آدم کو کہو کہ ان تین میں سے ایک کا انتخاب کر لے دو کو واپس لے آنا وہ تین چیزیں ایک دین ایک عقل اور ایک حیاء تین چیزیں کہا آدم کی ضرورت ہیں لیکن آدم کو کہ ایک چننی ہے تین نہیں چننی جس رکعہ تبرک آتا ہے آپ کے سامنے ایک اٹھایا کریں فقط سارا نہ اٹھائیں کہ دوسرے مومن کے بھی ضرورت ہے اللہ نے حضرت جبریل کو بھیجا کہ جب آدم کو جا کر جب پیدا جو کیا ہے تو اس کو عقل اور حیاء اور تینوں ضروری حضرت جبریل یہ اصول کافی میں حدیث ہے پہلی کتاب اقل جہل اصول کافی کے پہلا چپٹر اسی کے اندر یہ حدیث موجود ہے وہاں پر لکھا ہے امام علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ جناب جبریل آئے رسول آدم کے پاس اور آگر کہا جناب آدم اللہ کا فرمان ہے ان تین میں سے ایک چن لو دو کو واپس کر دو حضرت آدم نے دیکھا ان تین کو اور عقل کو چن لیا جب عقل کو چن لیا تو جبریل نے یہ ہمارے سمجھانے کے لئے اس کو کہتے ہیں سمجھانی زمان تمثیلی زمان سمجھانی کی کس کی مدد سے چننی چننی کیا صلاحیت تھی عقل تو اب ہی لے رہے ہیں تو پہلے کیا چیز تھی اب یہ نہ بیچ میں سوال اٹھائیں طالب اے محمد ورنہ دین سمجھنا مشکل ہو جائے گا اس کو کہتے ہیں علامتی زمان سمبولک زمان تعلیم کی زمان تعلیم کی زمان میں مثالیں دی جاتی ہیں کبھی انسان کو سمجھانے کے لئے پرندوں کی مثال دی جاتی ہے کبھی جانوروں کی مثال دی جاتی ہے کبھی اور کسی کی مثال دی جاتی ہے جس طرح قرآن کریم نے مثال دی ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کا بھی فرمانے کہ ہم مثال دیتے ہیں تاکہ انسان کو سمجھائیں دین سمجھائیں اس کو یہ تمثیلی زمان ہے حضرت آدم نے اکل اٹھا لی کہا میں یہ لوگا حضرت جبریل نے حیاء اور دین کو کہا آپ جاؤ واپس آپ کو انتخاب نہیں کیا گیا اور اللہ کا مجھے حکم تھا کہ تین میں سے آدم ایک کو اٹھا لیں گے باقی دو ان کو حوالہ بھی دیا کہ اللہ نے یہ کہا لیکن یہ واپس نہیں جا رہے تو پوچھا کیوں واپس نہیں جا رہے اکل و دین نے جواب اکل و حیاء نے جواب دیا اے جبریل اللہ نے آپ کو یہی حکم دیا تھا کہ تینوں کو آدم کے پاس لے جاؤ اور آدم کو کہو ان میں سے ایک کو اٹھا لے دو واپس کر دے لیکن ہمیں بھی ساتھ حکم دیا حیاء اور دین کو کہ اے حیاء اے دین جہاں اقل ہوگی وہی رہنا جہاں اقل ہوگی وہی پہ رہنا تو چونکہ آدم نے اقل کو چولا ہے ہم تو اقل کے ساتھ ہیں اس عدیس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جہاں اقل ہوگی وہی پہ دین ہوگا جہاں اقل نہیں ہے وہاں دین بھی نہیں اقل نہیں تو دیوانگی ہے اور اقل کے بغیر جو دین ہے وہ بھی دیوانگی ہے وہ بھی دین نہیں اگر انسان اقل کے بغیر دین اپنا لے غیر اقلانی دین بنا لے اور اسی طرح جہان عقل ہوگی وہاں حیاء ہوگی اگر عقل نہیں ہے تو حیاء بھی نہیں ہے اتنی بات تو اکبر علیہ عبادی کو بھی معلوم تھی کہ اگر عقل نہ ہو تو حیاء نہیں ہوتی انہوں نے اس زمانے میں بڑا تاجب ہوا اکبر علیہ عبادی کو انہوں نے چند بی بیاں دیکھیں اگر آج کل ہوتے تو ان کی حالت کیا ہوتی چند بی بیاں دیکھ کر ان صاحب کی حالت غیر ہو گئی چند بی بیاں برہنہ سر وہ بھی پردہ نہیں تھا صرف سر ننگا تھا ہوں گا بے پردہ کل جو نظر آئیں چند بی بیاں اکبر زمین غیرت قومی سے گڑ گیا پوچھا جو ان سے آپ کا وہ پردہ کدھر گیا کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا برہنہ سارا عورت پردہ کہاں چھوڑا ہی ہو کہتے ہیں مرد کی عقل پہ ڈالائیں مرد کی عقل پہ ڈالا ہے اس لیے برہنہ اس نے اجازت دیا اگر اس کی عقل پہ پردہ نہ ہوتا مجھے باہرانی نہ دیتا وہ بھی قانون ہے اگر عقل کی مرد مرد کی عقل پہ پردہ نہ ہو کبھی بھی ناموس کو بے حجاب نہیں کرے گا بے حجابی کہاں ہے جہاں عقل نہیں ہے اگرچہ یہ بے پردہ توریاں اچھی پکا لیتی ہے لیکن توریاں پکانے کے لیے عقل نہیں جہیے یہ نہ کہیں کہ جو توریاں اچھی پکا لے وہ بہت عقل مند ہیں ہم اسی کو کہتے ہیں بڑی عقل مند خاتون ہے کیا کرتی ہے یہ مسالے بڑے اچھے ڈالتی ہے ہنڈی میں یہ کباب بڑے اچھے بناتی ہے نا عقل امام سعادق علیہ السلام فرماتے ہیں عقل کیا ہے لوگوں نے پوچھا ایک دن امام سعادق علیہ السلام بتا رہے تھی بتاؤں میں عقل کیا ہے وہ کلاس بڑی اچھی تھی وہ سنتے تھے بعد امام نے پوچھا بتاؤں عقل کیا ہے کہا بتائیے حضور فرمائیے فرمایا کہ الْعَقْلُ مَا اُبِدَ بِهِرْ رَحْمَانْ وَقْتُسِبَتْ بِهِلْ جَنَانْ عقل اس انسان کی صلاحیت اور بصیرت کو کہتے ہیں جس کے ذریعے اللہ کی بندگی کی جاتی ہے اور جس کے ذریعے سے انسان کو بہش نصیب ہوتی ہے یہ عقل ہے جس کے ذریعے سے یہ کام کیے جائے محفل میں ایک صاحب بیٹھے تھے انہیں بات حازم نہیں ہوئی انہوں نے پوچھا وَلَّتِ فِي مُعَوِيَة وہ مزور آپ نے تو عقل کی عجیب ڈیفینیشن بیان کی ہے ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ سب سے عقل مند ترین انسان مُعَوِيَة ہیں چونکہ مشہور تھا مُعَوِيَة مشہور تھا عقل مندی میں بہت عقل مند ہیں امام علیہ السلام نے فرمایا تِلْقَنْ نَقْرَا وہ عقل نہیں یہ چالاتی تھی وہ مقاری تھی مقاری اور چیز ہے اور عقل اور چیز ہے عقل کا نتیجہ بتایا یہ تعریف یہ ریفینیشن نتیجے کے ذریعے کی کہ عقل کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے بندگیِ خدا پیرویِ خدا اطاعتِ خدا اور عقل کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے بہشت کم از کم نتیجہ عقل کا بہشت جو بہشت میں نہیں گیا بہت بے عقل انسان ہے بہت کم عقل انسان ہے علامہ نے ایک طرف سے عشق کی بات کی اور عقل کو مقار کہا اور ایک طرف سے عقلانیت کی دعوت دی اور یہ نتیجہ پیش کیا کہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ کامل ہوگی نبوت علامہ اقبال نے کہا کہ نبوت کامل ہوئی اب نبی کی ضرورت نہیں کیوں نہیں کیوں نبی کی ضرورت نہیں اس لئے کہ سلسلہ نبوت کمال تک جا پہنچا لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جس کے لئے نبی آتے تھے وہ کہاں پہنچے ہیں اگر نبوت کمال تک جا پہنچے ہیں لیکن پہروانی نبوت ابھی کمال تک نہیں پہنچے تو پھر ان کے لئے تو کچھ سوچنا پڑے گا اے پروردگار نبوت کمال تک پہنچ کے اب نبی نہیں آئیں گے لیکن یہ بیچاری ان کا کیا بنے گا جو اپنے کمال تک نہیں پہنچے یہاں پر اللہ ماں اکبال نہیں تکمیل و کمال اقل کا نظریہ پیش کیا کہ چونکہ اب اقل اجتماعی انسان کی سوشل اقل انسان کی انفرادی نا انفرادی طور پر ابھی بھی بے وکوف موجود ہیں اور رہیں گے قیامت تک احمقوں کی نسل پور برکت قیامت تک جاری رہے گی اس میں برکت ہے زیادہ پیدا ہوں گے لیکن اقل جمعی اقل اجتماعی اقل سوشل اقل انسان کی اجتماعی اقل انسان کی اللہ ماں اکبال کا نظریہ یہ کہ یہ کمال تک جا پہنچیں پہلے ناکس کی اقل امت میں یوں کروں اقل امت اجتماعی اقل یا اقل ملت انفرادی طور پر فرد فرد کی اقل کمال تک نہیں پہنچیں لیکن ملت کی اقل امت کی اقل قوم کی اقل کمال تک جا پہنچیں اس وجہ سے اب اس امت کو بھی مزید نبی کی ضرورت نہیں بلکہ اس نبی کی تعلیمات اس اقل کامل کے لئے کافی ہیں یہ نظریہ پیش کیا جو شید متحری نے اس پر تنقید کی کہ یہ صحیح نہیں ہے یہ تکمیل اقل والا نظریہ شید متحری نے پکڑ لیا کہ کمزور نقطہ ہے اور کسی حق تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ شید متحری حق بجانب ہے درست نقطہ ہے اللہ ما اقبال نے کمال اقل کو کہا کہ یہ باعث بنا ہے کہ نبو کو کمال تک جا پہنچیں اب نبی نہیں آئی گی کیونکہ اقل ملت اقل امت اقل قوم کمال تک جا پہنچیے فردن انفرادی طور پر نہیں میں اس کو ذرا سا مطلب کو ہے تو آسان ہے روان کرو تھوڑا سا بلکہ یوں کہوں کہ آزہان کو آمادہ کرو بات بس وقت آسان ہوتی ہے ذہن تیار نہیں ہوتا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بات بڑی مشکل ہے بات مشکل نہیں ہے ذہن پریشان ہے ذہن میں مشکل ہے ذہن میں بات آ نہیں رہی تو کہا مشکل حل کرنی چاہیے ایک مثال میں نے اکثر دی ہے کہ آپ بس وقت محسوس کرتے ہیں جراب پہنی آپ نے سردیوں کے محسوس میں پہنا کریں جراب جراب پہنی آپ نے گرم اور پھر جوتا گھر سے نکلے چند قدم آگے چلے چوبن محسوس ہوئی آپ کو پاؤں میں آپ نے جوتا اتارا اس کو دو تین دفعہ ٹک کے پھر پہن لیا پھر دو قدم چلے پھر چوبن محسوس ہوئی پھر جوتا اتارتے ہیں اور اس کو زمین پہ ٹکتے ہیں پھر اس کو پہن لیتے ہیں پھر چوبن محسوس ہوتی ہے پھر اس کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں کہ کوئی سنگریزہ پھنسا ہوا ہے کوئی کیل میخ نکل آئی ہے جتنی کوشش کرتے ہیں جوتے سے سنگریزہ نکال لیں گی اور پھر پہتے ہیں پھر بھی وہ چوبن ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سنگریزہ جراب میں ہے جوتے میں نہیں ہے مشکل کس میں ہے جراب میں ہے ہم کہاں سے اس کو حل کر رہے ہیں جوتے سے حل کر رہے ہیں بھائی جراب اتار کے اس کو جھاڑ کے دوبارہ پہلو آپ جوتا بار بار نہ اتارو اسی طرح حالت ہے کہ کبھی ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی تھوڑی سی دشوار سنگین سقیل لگتی ہے کیوں لگتی ہے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بات بڑی مشکل ہے نہ بات آسان ہے ذہن تیار نہیں ہے ذہن تیار نہیں ہوتا اور تیار ذہن کے لئے ہر چیز مشکل ہے کھانے کے علاوہ ہر چیز اس کی بلکہ ایک بزرگاہ ہمارے پاس کھانے کا بات تھا اور ہمارے انتظامیہ نے ان کو چاہے دے دی اس وقت کھانے کے بات یہ بھی ایک چلاؤ کی ہے کہ کھانے کے بات چائے پلاتے ہو اور چائے پہ اگر طرف گیا تو ٹھیک ہے نہیں ہوا تو کم از کم کھانے سے پہلے چائے پلانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بھوک مر جاتی ہے اسے بچت ہو جاتی اب یہ چائے لے آگے میں نے ان عزیزوں سے کہا کہ بھائی کھانے کا بات تہہہ آپ چائے کیوں لائے ہو تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے چائے بعد میں پی لیں گے پڑے کہ ہم نے کھانا نہیں کھانا آج یہاں بڑ انہوں نے کہا کیوں کہنے لگے اس لیے کہ ہماری تیاری نہیں ہے ہماری تیاری آپ جانتے ہیں تیاری کر کے جانا کیسے ہوتا ہے کھانے لی ولیوے میں جب جاتے ہیں یا کسی ایسے کھانے میں تیاری کیسے ہوتی ہے تیاری تین ٹین پہلے سے شروع ہوتی ہے کہ پانی کے لیوہ کوئی چیز اور پیٹ میں پانی بھی مقصوص مقدار کی حد تک کہ میدہ تر رہے بس خوشک نہ ہو یہ تیاری ہوتی ہے وہ جو تیار ہو کے جاتے ہیں میں زمان کو بھی سمجھا جاتی ہے کہ کوئی آیا تھا میں مات بس ہوگا ذہن تیار نہیں ہوتا پاک ایسا ہوتی ہے ذہن تیار نہیں ہوتا مثال یہ دے رہا تھا میں کہ اللہ میں اقبال فرماتے ہیں کہ ختم النبوت کہ پیچھے جو راز کر فرما ہے وہ راز یہ ہے کہ مسلسل متواتر نبیوں کے آنے سے وحی کے اترنے سے آسمانی کتابوں کے نزول سے انبیاء کے تعلیم و تذکیہ و تطہیر و تعلیم کتاب و حکمت کے نتیجے میں تسلسل کے ساتھ نسل اندر نسل قوم کی اقل پختہ ہو گئی ہے ملت کی اقل پختہ ہو گئی ہے اگرچہ انفرادی طور پر ابھی مشکلات موجود ہیں اس کو یہ آسان سے مطلب ہے مشکل نہیں ہے مزید روان کرنے کے لئے ذہن آبادہ کرنے کے لئے بس خاندار ہیں مشہور ہیں سادگی میں مسلسل آپ کہتے ہیں یہ بندہ فلاں بہت سادہ آدمی ہے کہتے ہیں اس کا باپ بھی ایسا ہی سادہ آدمی کہتے ہیں اس نے مسلسل یہ گیا بازار میں جا کر مسلسل اتنے مہنگی چیز خرید کے لئے کہتے ہیں آپ کو اس کے باپ کا نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کر کے آیا تھا وہ بحث دے کے بکری خرید کے لئے آیا وہ پھر کہتے ہیں میں آپ کو باپ کیا ہے اس کے دادا کا آپ کو نہیں پتا وہ کتنا سادہ آدمی تھا ایک خاندان ہوتا ہے جو نسل اندر نسل سادگی میں مشہور ہوتا ہے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اسلام آباد میں نہیں ہوتا ہوگا دوسری جگہ پر ہے چونکہ اسلام آباد والے وہ مہاجر ہیں سارے اپنی بائر بائر سے آئیے ایک سر لوگ وہ خاندان کی شورت ساتھ نہیں لائی یا ما شاء اللہ تعلیم یافتہ پڑے لکھے اچھے اچھے اس میں آپ کو کوئی سادہ شاید ہی کوئی ملتا ہوگا ما شاء اللہ اسلام آباد کے عزیز آباد سارے ہی ہیں چالاک ہیں تیز ہیں سمجھدار ہیں عقل مند ہیں لیکن بعض خاندان کے نسلوں میں سادہ سادہ سے مراد یعنی کمقل سوچ بوچ کم تھی ان کے اندر اور تو مردوں کے اندر اسی خاندان میں فرض کریں ایک مرحلہ ایک نسل ایسی آجاتی ہے یہ بھی خاندان ہے ایسے بھی یا ایک دوسرے خاندان کی آپ مثال لینے ایک خاندان جس کا ماضی ایسا یہ باپ دادا بہت سادہ تھے سادہ لوگ سادہ زیست نہ سادہ زیست یعنی سادہ زندگی بسر کرنے والا یہ کمال ہے یہ فضیلت ہے یہ اخلاق حسنہ ہے یہ رسول اللہ کی سیرت ہے کہ آپ زندگی سادہ بسر کریں لیکن سوچ بوجھ میں عقل میں سادگی اختیار نہ کرنا سادہ لوگ نہ ہو سادہ زیست ہو زندگی سادہ ہو لیکن زین سادہ نہ ہو زین میں عقل ہو سمجھدار ہو ایک اور خاندان ہم فرض کرتے ہیں کہ وہ بھی اسی طرح سادہ تھا ان کے سابقہ دادا پردادا نسل اندر نسل شورت رہے ہوگی کہ یہ سارے ہی سادہ لوگ تھے اسی خاندان کے اندر دو نسلیں ایسی نکل آئی پیدا ہو گئی کہ جو بہت ہی تیز ترار سمجھدار عقل مند اپنے فن کے اپنے میدان کے بہت ماہر ہیں یہ اور ہم باقی بھی کرتے ہیں کہ یہ بچے یہ جوان آج ماشاءاللہ بہت اچھے تیز ترار ہو گئے ہیں لیکن ان کے ماباب اتنے تیز ترار نہیں تھے وہ تو سادہ تھے ہم ہوا کیا ہوا یہ کہ یہ خاندان نسل اندر نسل سادہ لوہی کا شکار تھا لیکن اس خاندان کے ساتھ کسی اور خاندان کا تعلق تھا ان کے ساتھ تعلق رکھنے کی وجہ سے تدریجا ان کے آنے والی نسلوں میں سمجھداری پیدا ہوتی ہے اور پیدا ہوتے ہوتے آپ جو نئی نسل پیدا ہوئی ہے وہ بہت ہی سمجھدار پیدا ہوئی ہے اس لیے اس خاندان میں ممکن ہے کوئی ہے کہ عورت مرد ابھی بھی سادہ لوہ ہو لیکن مجموعی طور پر کہتے کہ خاندان بہت ہی سمجھدار خاندان یہ تو خاندان ہی بڑا سمجھدار ہے یہ بات کہتے نیم کہ ہے ماشاء اللہ بہت سمجھدار ہے یہ پورا خاندان ہی عمانت دار ہے اس زمینے میں فرزی بات ہم ہوگی نہیں پورا خاندان ہی دین دار ہے پورا خاندان ہی سمجھ دار ہے اگرچہ ایک دو مرد عورتیں بیچ میں نکل آئیں گے بے وکوف لیکن جب اکثریت اس خاندان کی سمجھدار ہے سوچ بوجہ ہے معاملات اچھے کرتے ہیں لینڈین اچھا کرتے ہیں کسی جگہ غلطی اور بے وکوفی نہیں دکھاتے وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خاندان دیرے دیرے تدریجا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سمجھدار ہو گیا ہے یہ کہنا چاہتے ہیں اللہمہ اکبار دیکھا سادہ زبادتی احسان باتی اندر سے اللہمہ اکبار یہ کہتے ہیں کہ بشر پہلے سادہ تھا سمجھدار نہیں تھا عقل اتنی کام نہیں کرتی تھی اللہ تعالی نے نبی بھیجے کتابیں بھیجیں رسول بھیجے ان کے ہدایت کے لئے اور نسل اندر نسل ان کی ہوتی گئی تربیت قرآن کی آیات بھی یہی بتاتی ہیں مثلا بنی اسرائیل کو دیکھیں تو بہت بے وکوف قسم کی قوم نظر آتی ہے بنی اسرائیل ان میں سمجھدار آدمی نظر نہیں آتا جو کام کرتے تھے وہ بے وکوفی والا کام ہماکت والا کام صفاحت والا کام لیکن ان کے بعد تدریجا آنے والی نسلیں بہتر ہوتی گئیں بہتر ہوتی گئیں اور اس زمانے میں یعنی امت رسول اللہ اس کے اندر عاقل اجتماعی عاقل امت کی عاقل اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ یہی دین جو آ گیا ہے یہی نبوت کا ارمغان جو ان کے پاس موجود ہے اب قیامت تک اس سمجھداری کے نتیجے میں یہی توشہ ان کے لئے کافی ہے یہ فرما رہے ہیں علامہ اقبال شہد مطاری نے یہ بات پکڑ لی کہ نہ آپ جو کہہ رہے ہیں اس سے تو دین کی ہی نفی ہو رہی ہے یہ عالمانہ باتیں زیرے دو مفقر ہیں دو عالم اور علماء میں رہتا ہے یہ سلسلہ تنقید کا علمی تنقید کا یہ شہد مطاری کو نظریہ پسند نہیں آیا مقصود یہ نظریہ آپ پیش کرنا نہیں تھا صرف علماء اقبال کے ختم نبوت کے فلسفی کی طرف اشارہ کرنا تھا باقی آپ انشاءاللہ تقویل مطالعہ سے کریں گے چھوٹی سی کتاب ہے علماء اقبال کے دونڈنے سے ملے گی آپ کو اردو میں علماء اقبال کے اصل افکار دونڈنے سے ملے گی آپ کو اس طرح سے دستیاب نہیں ہے جہاں تک میں نے دیکھا ہے لیکن شاید پرانی کتابیں جہاں بکھتی ہیں خریدی جاتی ہیں وہاں آپ کو یہ چھوٹی سی کتاب احیاء فکر دین یہ آپ کو وہاں میسر آ جائے انگلیش میں ترجمہ شود ہے نیٹ پر آپ آسانی سے جواناں دونڈ سکتے ہیں وہاں موجود ہیں اس کے رد میں شہید متحری نے جو لکھا ہے فلسفہ ختم نبوت شہید متحری کی کتاب ہے اس میں آپ جا کر تنقیدی نظریہ بھی جان سکتے ہیں علمہ اقبال نے ختم نبوت میں ایک اور اہم انوان ذکر فرمایا ہے ایک تو ختم نبوت کو چھیڑا موضوع کو یہ دلیر آدمی یہ کام کر سکتا ہے دلیر آلم دانشوار کر سکتا ہے آگاہ و بابا بصیرت یہ کام کر سکتا ہے اور علمہ اقبال نے یہ کام کیا توقع کہیں اور سے تھی چونکہ عموماً آپ کو بھی توقع تھی ہے دھڑی والوں سے کہ دھڑی والے یہ اچھی اچھی باتیں کریں اگر موچھ والے سے سنیں تو توقع کہیں اور سے تھی سننی کہیں اور سے انسان کر لیتا ہے اکثر یہ اعتراض کرتے ہیں متدیعنین ایک بڑا اعتراض کیا ہے خصوصاً جب سنتے ہیں ہم سے ذکر علمہ اقبال کا تو بڑا اعتراض یہی کرتے ہیں ان کی دھڑی نہیں تھی نہیں تھی لیکن فکر عالی تھی فکر خوب تھی فہم خوب تھی سمجھداری تھی ان کے اندر دین کو اچھا سمجھاؤ ایک تو ختم نبوت کو چھیڑا موضوع نہ منکرین کے رد عمل کے طور پر بلکہ امت کی خاطر فہم کے لیے دین کو سمجھنے کے لیے نظام اللہ کو سمجھنے کے لیے ورسول اللہ کی یہ فاضل صفت سمجھنے کے لیے کہ اللہ تعالی نے خاتم النبیین بنایا اس سے مراد کیا ہے خاتم النبیین سے اب آنی والی بشریت کا کیا بنے گا جو بعد میں قیامت تک آئیں گے وہ ممکن ہے ہزاروں لاکھوں سال اور آ جائیں آپ نجومیوں کے چکر میں نہ آئیں جو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ وہی ہر قریب ظہور ہونے والا ہے قیامت ہونے والی ہے بکریاں خرید لو بیڑی خرید لو نہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس علم قیامت نہیں ہے علم ظہور بھی اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے اور امام زمانہ کا خود فرمانا ہے جو میرے ظہور کا وقت معین کرے وہ قذاب اور ملعن ہیں امام زمانہ کے نام پر بھی وہ بہت سے نسلے بنے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہ ہم ختم نبوت کا مطلب وہ زمانہ غیبت کا مطلب کیا ہے کہ ہم کچھ بھی نہ کریں اور ہر اچھا کام کرنا غلط ہے یہ جو انجمن حجتیہ مغدویت کے نام پر بنی اور ہر جگہ فعال ہے یہ امام خمینی کے اس وجہ سے دشمن ہیں ویسے امام خمینی کی دشمنی کے لیے دیگر اناوین گھڑتے ہیں بس وہ کبھی کہیں گے امام خمینی کے شخصیت کشی کے لیے توہین کے لیے کہ یہ صوفی تھے یہ صرف دل ٹھڑا کرنے کے لیے کرتے ہیں اصل دکھ درد ان کے دل میں یہ ہے کہ انہوں نے کیوں انقلاب کیا کیوں فاسد نظام کو ختم کیا کیوں تاغوت کے خلاف مبارزہ کیا کیا تاغوت رشددار تھا تمہارا کیا کر امام خمینی نے تاغوت گرا دیا تمہارا کیا نقصان ہوا تم تو دیندار ہو وہ یہ کہتے تھے کہ تاغوت گرانے سے ظہور میں جلدی اس وقت ہوگی جب ہر طرف تاغوت ہی تاغوت ہو اور کوئی اصلاحی کام مت کرو امر بالمعروف مت کرو نہی ان المنکر مت کرو ہر چیز کا جواب کیا ہے یہ مولا خدا کے کریں جو بھی یہ جملہ کہے یہ کام مولا آکر خود کریں گے وہ سمجھو یہی اسی سلسلے کا فرزن ہے یہ کام مولا خدا کریں ایران میں جب پڑھتے تھے یادش بخیر وہاں اس وقت جنگ کا زمانہ تھا اور راشن کی کلت تھی ٹوکن پہ راشن ملتا تھا ایک دکان پہ گئے وہاں اس بزرگوار سے اچھے متدین آدمی تھے طالب علم اکثر انہی سے خرید و فروغ کرتے تھے دکاندار تھے ہم نے بھی ٹوکن دیا ان کو اور دو تین کلو چینی ان سے خرید لی مہینے کے لیے یا ایک کلو پتہ نہیں کتنی ملتی تھی نہیں معلوم شاید میر صاحب کو یاد ہو کتنی ملتی تھی تھوڑی سی ملتی تھی ایک پہ یاد آدھ کلو ایک فرد کے لیے ملتی تھی ٹوکن دے چینی لی گھر کی طرف روانہ ہوئے بہت دور دکان کے بعد ایک مومن نے آگے سے ٹوکا روکا کہا کہ بھائی یہ آپ کی چینی گر رہی تھیلی پھٹی ہو یہ میں نے دیکھا تو وہ واقعا گر رہی تھی اور واپس جو نگاہ کی تو لائن لگی ہو تھی چینی کی اس لکیر اس لکیر وہ تو سراخ پکڑ لیا روک لی اور اس لکیر کو تبارہ تاقب کرتے ہوئے دکان تک آئے تو دکان سے ہی لکیر شروع ہوئی تھی یعنی اس کا مطلب یہ کہ تھیلی دکان سے ہی پھٹی تلافی کرے گا تو چونکہ مذہبی متدین آدمی تھے اور مولا کے بہت متقد تھے تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ مولا آئیں گے حضور ہوگا سب ٹھیک ہو جائے گا آپ پریشان ہیں میں نے کہا سبحان اللہ اب تھیلیاں بھی تم نہیں ان کے لئے رکھی ہو یہ تو خود بنا لو یہ پہلی بھی حضور آ کے ٹھیک کریں اس حد تک یہ متقد ہیں کہ ہم نے کوئی صحیح کام نہیں کرنا چونکہ یہ سب کام مولا نے آ کے کرنے ہے تاغود کو مولا نے گرانا ہے انقلاب مولا نے کرنا ہے اسلام مولا نے کرنی ہے حضور نے کرنا ہے سب حضرت نے آ کے کرنا ہے یہ بہانے ہیں ان کے اصل ڈرد یہ ہے کہ امام کمینی نے تھیلی ٹھیک کر دی ان کی انہوں کو بھٹی ہو جائی تھی کہ مولا آ کے ٹھیک کریں مولا نے آ کر تمہاری تھیلیاں نہیں ٹھیک کرنی مولا نے آ کر عالمی تعود کو سرنگون کر کے عدالت الہی کا نظام پوری دنیا کے اوپر قائم کرنا ہے امام وزخیرہ خدا اس کے لیے علمہ اقبال نے ختم نبوت کا مانا کیا بانس چھیڑی دلیری کے ساتھ بانس کی ہر چند ان کے نظریے میں ہو سکتا ہے بشری کام ہے اشکال ہے اتراز ہے کمزوری ہے اور علماء اس کو سمجھ سکتے ہیں کر رہے لیکن باقی چھیڑتی نہیں ہے ختم نبوت کو ختم نبوت کا دوسرا شعبہ ختم دین ہے دین خاتم جس کا اعلان قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نبی کی نبوت رسول اللہ کی نبوت ختم نبوت و خاتم النبیین کا لازمہ یہ ہے تقاضہ یہ ہے کہ دین جو نبی لائے ہیں یہ بھی دین خاتم ہونا چاہئے اگر یہ دین خاتم نہ ہوا اور نبوت خاتم ہو گئی اس میں تضاد پیدا ہو جائے کہ نبوت کمال تک جا پہنچ دین کمال تک نہیں پہنچا اس میں تضاد آ جائے گا اس لئے اللہ تعالیٰ ختم نبوت سے پہلے ختم دین کا اعلان کیا ہے یعنی کمال دین کا اعلان کیا ہے آج ہم نے تمہارے لئے دین کو کامل کر لیا جب دین کامل ہو گیا ہے اس میں اضافے کی گنجائش نہیں رہی اور یہ آپ جانتے ہیں کہ دین کا کمال کس جز سے ہوا کس رکن سے ہوا دین تو تئیس سال میں رسول اللہ نے بیان فرما تھا لیکن کمال کا اعلان نہیں کیا تھا کمال کا اعلان کہا کیا حجت الودا کے موقع پر حجت الودا سے واپسی پر میدان غدیر خم میں امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ نے آخری خطبہ اپنی حیات وہ اعلان جو کرتے ہوئے تزبزب تھا لیکن جب کر دیا تو اللہ نے اعلان کیا اور وہ رکن آپ جانتے ہیں رکن ولایت ہے رکن ولایت سے دین کمال تک جا پہنچا جب کمال تک پہنچ گیا اب دین مزید کی ضرورت نہیں نہ اس دین میں کچھ اضافہ ہوگا نہ اس کے متبادل کوئی دوسرا دین اللہ کی طرف سے آئے گا کیونکہ دین اپنے کمال تک پہنچ گیا ہے یہ دوسرا شعبہ ہے ختم نبوت کا اور تیسرا شعبہ جو ہم کہہ سکتے ہیں ایک لحاظ سے کہ خصوصیت اللہ ماں اقبال کی کہ کس طرح اس شخصیت نے دین کو باریگی کے ساتھ سمجھا گہرائی میں سمجھا گوھر ناب دین کے تلاش کر کے بیان کیے وہ ہے ختم امت خاتم الامم نبوت ہے انسان کی ہدایت کے لئے ہدایت کا دوسرا نام دین ہے نبوت کامل ہوگی اور دین بھی کامل ہو گیا نبوت کمال تک پہنچی نبوت ہے کیا چیز بشر کی ہدایت کے لئے اللہ سے دین لینے والے منصب کا نام نبوت ہے نبوت کمال تک پہنچی کیسے کمال تک پہنچی چونکہ دین کمال تک جا پہنچا ہے جب دین کامل ہو گیا نبوت کامل ہو گئی دین و نبوت کس کے لئے تھے بشر کی ہدایت کے لئے امت کے لئے آئے تھے کس لئے آئے تھے تاکہ یہ امت بھی کامل ہو جائے یہ امت بھی اپنے کمال تک جا پہنچے یہ امت بھی نقص سے نکل آئے باہر اور اپنے اعلیٰ درجہ کمال تک جا پہنچے اگر امت اپنے کمال تک جا پہنچی یہ امت ہو جائے گی امت خاتم نبی خاتم کا دین بھی دین خاتم اور نبی خاتم کی امت بھی امت خاتم خاتم کا مطلب کامل امت کامل امت کامل اس کو کہتے ہیں جو قومی ترقی انسانی ترقی کی آخری منزل پر پہنچ گئی ہو اس سیڑھی کو اس نے تیع کر لیا ہو اور اس سے آگے اور منزل انسانیت پر جانا ممکن نہ ہو امت کامل اس کو کہتے ہیں یعنی جنہوں نے اپنا نظام وہ بنا لیا ہے کہ اس سے بہتر نظام لانا ممکن نہیں ہے اگر اس درجے پر یہ امت پہنچی ہے یہ امت خاتم ہے فرق یہ ہے نبی خاتم اور دین خاتم اللہ نے بنائے اور امت خاتم امت نے خود بننا ہے نبی خاتم کی ہدایت کے ذریعے اور دین خاتم کے عمل کر کے امت خاتم اس نے خود بننا ہے اب اس مسلس خاتمیت کا تیسرا شعبہ و تیسرا حصہ خاتمیت امت ہے اگر خاتمیت امت مقام خاتم تک نہیں پہنچی یہ اپنے آپ کو نبی خاتم سے نہیں منصوب کر سکتے منکرین خاتمیت نبوت کے لئے کتنا شدید رد عمل آیا جو نبوت خاتم کے منکر ہیں سخت رد عمل آیا اور درست آیا بلکہ اس سے بھی زیادہ شدید تر آنا چاہیے تھا جنہوں نے نکار کیا خاتم نبوت کا دین سے باہر دین سے خارج دین خدا سے ان کا کوئی تعلق نہیں وہ شیطان کے آلہ اکار ہیں عزیزہ اسی طرح اگر کوئی دین خاتم کا منکر ہو جائے خاتم النبیین کا منکر ہے خاتم نبوت کا منکر ہے دین سے باہر اور اگر کوئی دین کے ختم کا منکر ہو جائے کمال دین کا منکر ہو جائے وہ دین کے اندر ہوگا وہ بھی دین سے باہر ہو جاتا ہے لیکن جو کمال دین کا انکار کرتے ہیں ان کے بارے میں کوئی ردعمل نہیں ہے حساسیت نہیں ہے ان کو کوئی بھی دین سے باہر نہیں سمجھتا اس نقطے کو توجہ سے سنیں دیہان سے سنیں دین خاتم کا تقاضہ ہے دین کامل دین کامل یعنی دین اپنے ڈھانچے میں اپنی تعلیمات میں حد کمال تک جا پہنچا ہے اس کے اندر کسی چیز کے اضافے کی گنجائش نہیں کسی چیز کی کمی نہیں کسی چیز کی کمی نہیں اگر دین کسی جگہ خاموش ہے لا ضرورت ہے انسانی حیات کا ایک تقاضہ ہے لیکن دین کے پاس اس کا رائح موجود نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین کامل نہیں ہے یہ نہیں ہے کامل دین کامل دین وہ ہے جو حیات انسانی کی ساری ضروریات اپنے اندر رکھتا ہو سب کچھ اپنے اندر رکھتا ہو اس طرح سے رکھتا ہو کہ دین کا پیروکار اپنی زندگی کی معمولی ضرورت میں بھی کسی اور کا محتاج نہ ہو کسی اور کا مدیون نہ ہو کسی اور کے رحم و کرم پہ نہ ہو حیات بشری کا دائرہ کھینچیں کتنا ہیں کہاں تک ہیں طول و عرض کتنا ہے اس کا گہرائی اور ارتفاق کتنا ہے حیات بشری کے تقاضے کیا ہیں اب توجہ فرمائیں اگر کوئی شخص زبان سے نہیں کہتا نعوذ بللہ یہ نہیں کہتا کہ میں رسول اللہ کی نبوت کے خاتمیت کا منگر زبان سے نہیں کہتا لیکن کسی اور کو نبی مانتا ہے یہ نہیں کہتا کہ رسول اللہ خاتم النبیین نہیں ہے یہ نہیں کہتا لیکن آج کے زمانے میں کسی کو نبی مانتا ہے یا نبی والا پروٹوکول دیتا ہے عملی طور پر یہ منکر خاتمیت نبوت ہے اگر کوئی شخص زبان سے نہیں کہتا کہ نعوذ بللہ یہ نہیں کہتا کہ رسول اللہ کی خاتمیت کا مانتا ہے آج کے زمانے کے کسی جھوٹے کو نبی مانتا ہے کسی متنبی کو نبی مانتا ہے اسے ہم کس زمرے میں شمار کریں گے آپ کی حیرت بتاتی ہے پھر مضمون نئے زیر سے شروع کرنا پڑے گے اس کو کس زمرے میں شمار کریں گے پھر زبارہ ایک دفعہ غور سے سن لیں کیونکہ ماشاء اللہ موضوع میں اتنے غرق ہیں آپ کے سوال سن نہیں سوال یہ کیا ہے آپ سے اگر کوئی شخص زبان سے نہیں کہتا کہ میں رسول اللہ کی نبوت و خاتمیت کا منکر ہوں زبان سے نہیں کہتا لیکن عملی طور پر آج کے زمانے میں کسی کو نبی مانتا ہے اس کو کیا کہیں گے ہم یہ دین سے باہر ہے یہ منکر ختم نبوت ہے چونکہ نبی کے بعد بھی نبی مان رہا ہے کسی کو خاتم الانبیاء کے بعد بھی کسی کو نبی مان رہا ہے خاتم الانبیاء کے میں نبوت انسان کو دین سے باہر لے جاتا ہے اور دین سے باہر پھر ہر چیز سے باہر ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اس سے مسلمانوں کو دور ہو جانا چاہیے اس سے لا تعلق ہو جانا چاہیے اگرچہ وہ باپ اور بیٹا ہی کیوں نہ ہو اگرچہ وہ میان بیوی ہی کیوں نہ ہو اگرچہ وہ بھائی بہن ہی کیوں نہ ہو منکر ختم نبوت سے فورا دور ہو جانا چاہیے وہ زمان سے کہے دعوز اللہ میں منکر ختم نبوت ہوں یا زمان سے نہ کہے بلکہ اس زمانے میں کسی جھوٹے کو نبی مان لے یہ منکر ختم نبوت ہے عزیز تو اگر دین خاتم دین خاتم کا مطلب ہے دین کامل دین کامل کا مطلب یہ ہے کہ جو دیندار کی زندگی کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہو وہ دین کامل ہوتا ہے خاتم جس کے پاس انسانی زندگی کے تمام احکام موجود ہوں انسانی زندگی کے تمام آداب موجود ہوں انسانی زندگی کی مکمل رہنمائی موجود ہو انسانی حیات کے لئے ضروری تمام نظام اس کے اندر موجود ہوں جب تک یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود نہ ہو دین کامل نہیں ہو سکتا دین خاتم نہیں ہو سکتا جب اللہ کا فرمانہ ہے یہ دین کامل ہے کامل نہیں مانتا میں اس دین کو خاتم نہیں مانتا زبان سے نہ کہہ یہ جملہ لیکن دین سے ہٹ کر جا کر کسی نظام کو جا کر مان لے جو دین سے باہر ہو اسے کس عمر میں شمار کریں گے مرداب مرداب امریکہ مرداب 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 امریکہ مرداب 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 اسرائیل مرداب اسرائیل مرداب ناف مرداب مرداب اگر منکرین ختم نبوت آ کر سوال اٹھا لیں منکرین ختم نبوت آ کر سوال پوچھیں کہ بھائیو ہمیں تم دین سے باہر سمجھتے ہو چونکہ ہم نبی قامل کے بعد کسی اور کو نبی مانتے ہیں تو یہ انکار ختم نبوت ہے اور دین سے باہر ہو جاتے ہیں تو آپ بتاؤ ختم نبوت کو تو مانتے ہو لیکن دین خاتم و دین کامل کے ہوتے ہوئے آپ دین سے باہر کیا ڈھون رہے ہو آپ دین سے باہر کیا تلاش کر رہے ہو آپ دین سے ہٹ کر دوسرے نظاموں میں کیا تلاش کر رہے ہو کیا یہ انکار ختم دین لازم نہیں آتا اس سے کیا یہ نہیں ہے انکار ختم دین کیا یہ کمال دین کا عملی انکار نہیں ہے کہ دین سے ہمارا نظام نہیں چلتا دین سے ہمارا ملک نہیں چلتا دین سے ہماری قوم نہیں صدرتی دین ہمارے لئے نہیں ہمیں دین کے علاوہ کسی چیز کی پناہ لینے کی ضرورت ہے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے نبی خاتم کے بعد کسی متنبی کا جا کر کوئی دامن تھام لے کسی جھوٹے نبی کا دامن تھام لے یہ انکار دین خاتم ہے علامہ اقبال یہی نکتہ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں علامہ کی میں یہ شعر بزشتہ دو مجالس میں بھی پڑا ہے آپ کی بھی گوشت گزار کر دیتا ہوں علامہ اقبال نے فارسی کلام میں اردو بولنا چھوڑ دی تھی علامہ اقبال نے ریبر معظم فرماتے ہیں اس وجہ سے چھوڑ دی تھی کہ اردو مخاتبین نے مایوس کیا علامہ اقبال کو اور یہ مایوسی علامہ اقبال نے خود اپنے مخاتبین سے ذکر کی تھی کہ یہ مایوسی موجود ہے علامہ کی دو کتابیں ہیں ایک اسرار اسرار خودی ہے اور ایک ہے رموز بی خودی اسرار خودی کے اندر علامہ اقبال یہ فرماتے ہیں کہ اسر من دانندے یہ اسرار نیست میرا زمانہ اسرار اور راز سمجھنے والا زمانہ نہیں ہے یوسف من بہرین بازار نیست میرا یوسف یعنی میری فکر یہ حسین فکر یوسف کے نایہ ہے حسن کا یہ حسین فکر اس بازار یعنی اس بازار میں کوئی اس یوسف کو خریدنے والا موجود نہیں ہے اسر من دانندے یہ اسرار نیست یوسف من بہرین بازار نیست نا امید استم زیاران قدیم میں اپنے پرانے دوستوں سے نا امید ہو گیا ہوں اپنے ساتھیوں سے نا امید ہو گیا ہوں تور من سوزد کے بھی آید کلیم میرا کوہ تور جل رہا ہے جلوہِ الٰہی سے کسی کلیم کی انتظار میں جل رہا ہے کہا میں کوئی تور ہوں اور جلوہِ الٰہی اس فکر کی صورت میں روشن ہے نمائی ہے لیکن میرے اردگرد کوئی کلیم نظر نہیں آتا قلزمِ یاران چو شبنم بی خروش دوستوں کا دریا ہے لیکن اس میں موج نہیں ہے لہر نہیں ہے شبنمِ من مثلِ یمِ توفن بیدوش میں ایک شبنم کا قطرہ ہوں لیکن اس کے اندر سمندر سے زیادہ توفان پایا جاتا ہے نغمِ من از جہانِ دیگر آست میرا پیغام کسی اور دنیا کا پیغام ہے تمہاری دنیا سے ہٹ کر انجرسرہ کاروانِ دیگر آست یہ جو میں فریاد کر رہا ہوں اس فریاد کا مخاطب کوئی اور کاروان ہے اے بسا شاعر کے بعد از مرگ ذات اے بسا شاعر جو اپنی موت کے بعد جنم لیتا ہے موت کے بعد پیدا ہوگا جب اس کے مخاطبین پیدا ہوں گے چشمِ خود بربست چشمِ ماں کشاد اپنی آنکھ بند کر گیا اور ملت کی آنکھ کھول گیا ہے لیکن پھر اللہ ماں فرماتے ہیں کہ میں ناومید نہیں ہوں انتظارِ سبحیزن میں کشم میں سہرخیزوں کا انتظار کر رہا ہوں انتظار کر رہا ہوں ناومید نہیں ہوں منتظر ہوں اس نسل کا اس قوم کا جو سبحیز ہوں من نوائِ انتظارِ سبحیزن میں کشم اے خوشا زرتشتیاںِ آتشم میں انتظار کر رہا ہوں ایک نسل پیدا ہوگی سہرخیز وہ میری فکر کی نورانیت دیکھ کر دوڑی ہوئی اس فکر کی طرف آ جائے گی نغمہم اززخمِ بی پرواستم من نوائِ شاعرِ فرداستم اللہ میں کہتے ہیں کہ میں پیغام آج دے رہا ہوں لیکن میں کل کا شاعر ہوں آنے والی نسلوں کا شاعر ہوں کیوں؟ اس لیے کہ اصرِ من دانندے یہ اصرار نیست یوسفِ من بہرِ ان بازار نیست خب جب اس بازار میں یوسف کا کوئی خریدار نہیں یوسف کا ماجرہ تو جانتے ہیں آپ باہیوں نے کوئے میں بھیکا ایک تجارتی کاروان نے کوئے سے نکالا اور نیلا دولا کر بازار میں لے گئے جہاں پر غلام بیجتے تھے خب زیر ایک ناظنین بچہ شکل شمائل سے ہی نظر آ رہا تھا کہ یہ زیادہ کام کاج کرنے کے لیے نہیں ہے غلام خریدے جاتے تھے کام کاج کے لیے کھیتوں میں کام کریں بٹیوں میں کام کریں فیکٹیوں میں کام کریں انٹے بنائیں بٹے پہ جائیں اب یوسف کا چہرہ ہی بتاتا تھا کہ یہ اس طرح کا بچہ نہیں ہے لگتا نہیں ہے کس نے اس طرح کے کام کیے ہو لہٰذا قیمت لگائی گی نا چیز اور کسی نے نہیں خریدا سارے غلام بک گئے یوسف کی فروخت نہیں ہوئی آخر کوئی ایک جوڑا آیا ٹیلتا ہوا انہوں نے تفریحی طور پر خرید لیا انہوں نے آ کر ایسے پوچھے دام پوچھے کہ یہ بچہ یہ غلام کتنے کا بیچتے ہو انہوں نے کہا دن گزر گیا ہے شام کو اب ختم ہو رہا ہے سلسلہ بازار قیمت گرا ہو انہوں نے قیمت آدھی کر دی آدھی قیمت بتائی کہ یہ ہے اس کی قیمت انہوں نے کہا نہیں مہنگا ہے پھر بھی رہنے تو اس نے کہا اچھا کتنی دو گئے انہوں نے مو مانگی آپ خود بتائی بالکل کوڑیاں چند کوڑیاں بتائی کہ اتنے لیتے ہیں تو ہم بچہ لے جاتے ہیں وہ جان چھوڑانا چاہتے تھے کاروان والے انہوں نے وہی چند کوڑیاں لیں اور یوسف کو اس جوڑے کے حوالے کر گئے انہوں نے کہا کہ ہم یوسف کو اپنا بچہ بنا لیتے ہیں کیونکہ بے اولاد تھے اور بعد میں دیکھیں گے کیا ہوتا ہے بیٹا بنا لیتے ہیں شاید ہمارا بیٹا بن جائے اس لیے لے کر وہ جوڑا یوسف کو چلا گیا ایک اور اللہ ماہ اکبال کے ہم شہری شاعر نے یہ جملہ انہوں نے بھی لکھا ہے کہ جب لوگ آئے یوسف کو خریدنے کے لیے تو کس مول خریدا کس دام میں خریدا جام بیچنے کو آئے بے دام بیچ دی جام بیچنے کو آئے بے دام بیچ دی اے اہل مصر وضع تقلف تو دیکھئے بہتر ہے حکم عقوبت سے پیشتر ایک بار سو یہ دامن یوسف تو دیکھئے جام بیچنے کو آئے بے دام بیچ دی بے دام یوسف بک گئے اللہ ماہ اکبال فرماتے ہیں کہ چلو وہاں تو ایک جوڑا تفریحی طور پر یوسف خرید گیا کہ میرا پیغام تو کوئی تفریحی طور پر بھی لینے والا نہیں ہے کیوں نہیں خریدتے فکر اکبال کا خریدار کیوں نہیں ہے پاکستان کے اندر ملت اکبال میں اس لیے کہ فکر اکبال کے تہر میں جب جائیں تو وہاں سے نظام امامت و ولایت برامد ہوتا ہے اور یہی ان کو ناپسند ہے رسول اللہ اس لیے اس نظام کے اعلان میں تذبذب کا شکار تھے اور اللہ کا حکم آیا اگر یہ پیغام نہ پہنچا سمجھو رسالت انجام نہیں پائی تہر پیغام اکبال یہاں آکے پہنچتا ہے اللہ میں اکبال کی ایک کتاب ہے رموز بی خودی اس رموز بی خودی میں اسرار خودی میں خودسازی ہے رموز بی خودی میں امت سازی ہے اگر آپ اس دونوں کی تشریح پڑھنا چاہتے ہیں تو مشرب ناپ میں رجوع کریں انشاءاللہ وہاں پر آپ کو مل جائے گی یہ تشریح وہاں پر اللہ مانی آغاز مسنوی رموز بی خودی میں یہ فرمایا ہے اے ترہ حق خاتم اقوام کارد اے مسلمان اللہ نے تجھے خاتم الاقوام بنایا ہے خاتم الامم بنایا ہے توجہ رکھنا اب یہ جملہ تلاش کرو لوگوں کے کتابوں میں دینی کتابوں میں معلوماتی کتابوں میں علمی کتابوں میں اقبال شناسوں کی کتابوں میں بھی تلاش کرو آپ کو نظریہ خاتم الامم نظر نہیں آئے گا نہیں نظر آئے گا اے ترہ اے مسلمان تجھے پتا ہے خدا نے تجھے کیا بنایا حق نے تجھے کیا بنایا اے ترہ حق خاتم اقوام کرد اے مسلمان تجھے اللہ نے خاتم الاقوام بنایا ہے برتو ہر آغاز را انجام کرد جو کچھ اللہ نے شروع کیا تھا اس کی تکمیل تجھ پر آ کر ہوئی ہے جو کچھ اللہ نے آغاز کیا تھا اللہ نے شریعت کا آغاز کیا تجھ پر آ کر تکمیل ہوئی اللہ نے نبوت کا آغاز کیا تھا تجھ پر آ کر تکمیل ہوئی اللہ نے آسمانی کتابوں کا آغاز کیا تھا تجھ پر آ کر تکمیل ہوئی اللہ نے ہدایت کا آغاز کیا تھا تجھ پر آ کر اس کی تکمیل ہوئی اللہ نے قومیں بنائیں تجھ پر آ کر تکمیل ہوئی ہر آغاز تیرے اوپر آ کر تکمیل تک پہنچ رہا ہے تو خاتم الاقوام ہے تو خاتم الامم ہے لیکن آج تیری حالت کیا ہے تو کر کیا رہا ہے اے نظر برحسنِ ترسازادئی اے مسلمان جو آج فریفتہ ہے مہو ہے وہ غرق ہے مغرب کے حسن میں مہو ہو گیا ہے ڈوب گیا ہے حسنِ غرب حسنِ مغرب حسنِ مسیحیت اس نے تجھے اپنا مجذوب کر لیا ہے اے نظر برحسنِ ترسازادئی اے مسلمان جو مغرب کا اتنا عاشق ہو گیا ہے اے زیراہِ قعبِ دور افتادئی اے مسلمان جو قعبِ کی راہ کو چھوڑ چکا ہے قعبِ سے رخ مر چکا ہے اے فلق مشتِ غبارِ کوئی ہے تو اے مسلمان تجھے پتا ہے یہ کائنات یہ فلق یہ افلاق یہ سب تیری مٹھی کی خاگ ہیں یعنی ساری کائنات تیری مٹھی میں ہے تو تسخیر کرنے والا ہے کائنات کو اللہ نے تیرے لیے یہ مقام مسلمان کے لیے بنایا اے تماشاگاہِ عالم روئے تو اے مسلمان تجھے معلوم ہے تجھے اللہ نے تمام جہان و مخلوقات کے لیے تماشاگاہ بنایا ہے یعنی تیرا حسن اتنا بنایا ہے کہ ساری کائنات ملائکہ کو نظارہ گر بنایا تیرے حسن کا افلاق کو نظارہ گر بنایا تیرے حسن کا عالم کو عالمین کو نظارہ گر بنایا تیرے حسن کا تجھے تماشاگاہ بنایا تجھے حسین ترین بنایا تاکہ سب تیرے حسن کا مشاہدہ کریں اے مسلمان ہم چو موج لیکن تُو ہو کے آگیا ہم چو موج آتش تہ پامی روی تُو کجا بحرِ تماشا می روی دنیا بنائی کائنات بنائی مخلوقات بنائی کہ تیرا حسن دیکھے تُو کس کا حسن دیکھتے ہیں تیرے دوڑ کے جا رہا ہے تُو کہاں جا رہا ہے تُو کس کا عاشق ہو گیا ہے تُو کس کا فریفتہ ہو گیا ہے تُو کس کے پیچھے چل پڑا ہے تُو خود اللہ کا شاکار تھا مسلمان تجھے دیکھنے کے لیے عالم کو آنا چاہئے تھا اب یہ مطالب علامہ اقبال نے لیے کہاں سے ہیں آپ کی خدمت میں ایک دو حدیثیں ارز کرتا ہوں کہ منبا دیکھئے علامہ اقبال کی دینشناسی بھی آپ کو ساتھ ساتھ سمجھ میں آ جائے گی موضوع ختم نبوت ہے علامہ اقبال نہیں ہے دین دین خاتم ہے دین خاتم کا اعلان قرآن میں متعدد آیات میں ہے چند آیات میں نمونے کے طور پر ارز کرتا ہوں جن میں دین کی خاتمیت کا ذکر ہے کہ یہ دین دین خاتم ہے دین خاتم ایک آیہ کریمہ سورہ مبارکہ انعام میں ہے انہوو الا ذکر لیلعالمین یہ دین یہ قرآن آلمین کے لیے ہے کسی ایک نسل کے لیے کسی ایک علاقے کے لیے کسی ایک قوم کے لیے نہیں بلکہ تمام آلمین کے لیے یہ دین ہے سورہ انعام میں دوسری آیت ہے یہ قرآن مجھ پر وحی کیا گیا اتارا گیا تاکہ میں یہ تمہارے لیے تبلیغ کروں تاکہ انذار کروں تمہیں اور ہر اس شخص کو جس تک یہ قرآن پہنچے گا یعنی قیامت تک کے لیے یہ قرآن انذار ہے اللہ کی جانب سے اس کے بعد دین نہیں آنا یہ قیامت تک کے لیے دین ہے سورہ احضاب کی آیاء آپ کے سامنے پڑھی جس میں نبی خاتم کا ذکر ہے اسی طرح سورہ مبارکہ سباہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا قَافَةً لِلنَّاسِ بَشِیرًا وَنَزِیرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اے رسول ہم نے تجھے نازل تجھے ارسال کیا مبعوس کیا بھیجا کس کے لیے بھیجا نہیں بھیجا سوائے قافت الناس تمام بشریت کے لیے آپ کو بھیجا قافت الناس کے لیے آپ کو بھیجا قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے آپ کو بھیجا کیا بنا کر بھیجا بشیر وَنَزِیرًا بنا کر بھیجا یہ سب صفات سمجھنے کی ضرورت ہے بشیر وَنَزِیرًا ہمارے ذہن میں اے ڈرانے والا اور خوشکبری دینے والا جنت کی باتیں کرنے والا اور جہنم کی باتیں نہ بشیر و نظیر دنیا کے لیے ہے اسی دنیا کے اندر انذار و امشار ہدایت کے دو پہلوں ہیں ہدایت کے دو سبق ہیں تبارک اللذی نزل الفرقان على عبده لِيَقُونَ لِلْعَالَمِينَ نَزِیرًا خدا وَن تبارک وَتَالَنِی تبارکہ کہا تبارک اللذی مبارک ہے وہ خدا تبارک اللذی وہ ذات جس نے فرقان اپنے بندے پر نازل کیا لِيَقُونَ لِلْعَالَمِينَ نَزِیرًا تاکہ تمام عالمین کے لیے تمام عالمین کے لیے آخرین و اولین کے لیے یہ انذار کرنے والے ہیں یہ قرآن اس لیے نازل کیا فرقان قُلْ يَا أَيُّهَ النَّاس اے رسول آپ ان کو کہہ دیں بتا دیں اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ اِلَيْكُمْ جَمِيَعًا میں تم سب کے لیے رسول ہوں صرف قریش کے لیے صرف یسرب کے لیے صرف مکہ کے لیے صرف عرب کے لیے نہیں یا صرف آج کی قوم کے لیے نہیں تمام بشریت کے لیے میں تمہارے لیے رسول ہوں اُوَا الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَا وَدِينِ الْحَقِّ لِيُزْهِرَهُ عَلَدْدِينِ كُلِّهِ یہ آیت کئی دفعہ قرآن کریم میں نازل ہوئی ہے اللہ وہ ذات ہے جس نے رسول کو دین دے کر بھیجا کس لیے بھیجا تاکہ تمام عدیان پر دین رسول غالب آ جائے غلبہ دین کے لیے بھیجا یہ سب آیات خاتمیت دین کی تو پر گواہی دے رہی ہیں میں صرف ابھی ذکر کر رہا ہوں کسی اور فرصت میں ان آیات کی تفسیر کرنی ہے قرآن کریم کے علاوہ احادیث بھی ہے اب توجہ فرمائیں کہ علمہ اقبال نے خاتم الامم کا مطلب کہاں سے لیا کیوں لوگ علمہ اقبال کی طرف رجوع نہیں کرتے تعلیمات علمہ اقبال کو چند قوالیوں سے آگے جانے نہیں دیتے چند ایسے تقلیدی اور روایتی مطالب کے علامہ علمہ اقبال کوئی اس قوم کو سمجھنے نہیں دیتے اور کوئی کیوں احتمام نہیں ہوتا علمہ اقبال کے بارے میں اس لیے کہ علمہ اقبال کے کلام کے تہ سے جو چیز ان کو ملتی ہے وہ قبول نہیں ان کو جانتے ہیں سمجھتے ہیں لیکن وہ حضم نہیں ہوتی آپ توجہ کرے رسول اللہ اعلان بالآیت سے پہلے مضبضب تھے کہ یہ آیت اللہ کا پیغام پہنچاؤں نہ پہنچاؤں اللہ کا حکم آیا یا ایوہ الرسول بلک ما انزلہ الیکا فا اللم تفعل فما بلکتا رسالتا آپ پہنچائے اگر یہ آیت نہ پہنچائے یہ پیغام نہ پہنچایا رسالت کا کوئی پیغام نہیں پہنچا مشکل کیا تھی کیا پیغام تھا کیا جو مشکل پہ جا رہی تھی سخت جہاد کی آیات بلا ججک پہنچا دی انفاق کی آیات پہنچا دی نماز کی آیات پہنچا دی قصاص کی آیات پہنچا دی سخترین آیات رسول اللہ نے پہنچا دی یہاں تو کچھ سخت بات نہیں اترنے والی یہاں کیوں مشکل کیا ہے اللہ کا فرمانے کہ اے رسول آپ پہنچا دے خدا آپ کو لوگوں سے بچائے گا اللہ بچائے گا خدا آپ کو لوگوں کے شر سے لوگوں کے خطر سے محفوظ رکھے گا وہ پہنچانا کیا ہے پہنچانا ہے ولایت امیر المومنی اللہ بچائے گا اور رسول اللہ یہ مشاہدہ کر رہے تھے لوگوں کے دلوں کا حال جانتے تھے کہ میں تو ان کو بیان کر دوں گا لیکن آیا یہ اس کو قبول کریں گے یا نہیں کریں گے اور پھر دیکھا کہ رسول اللہ کا کھٹکا سچ ثابت ہوا دو ماہ پہلے رسول اللہ نے ولایت کا اعلان کیا دو ماہ بعد رہلت ہوئی اور دو ماہ کے بعد رسول اللہ کا پیغام بھول گئے فراموش کر دیا کیوں فراموش کر دیا اس لیے کہ ولایت تھی ایک اور وہ بھی علی کی ولایت نہ ولایت قبول کی نہ علی کو قبول کیا اگر علی کو چھوڑ دیتے کوئی خود اپنا آ کر جالی ولی ڈون لیتے اور اعلان کر دیتے یہ ولی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے کہ علی کو چھوڑ دیا لیکن ولایت کو لے لیا لیکن آپ نے دیکھا دونوں کو چھوڑ دیا علی کو بھی چھوڑ دیا ولایت کو بھی چھوڑ دیا ولایت کو بھی ترد کر دیا اور رکن ولایت وہ ہے جس کے اعلان سے دین میں جامیت و خاتمیت پیدا ہوتی ہے اليوم اکملتو لکم دینکم آج اللہ نے تمہارا دین تمہارے لیے کامل کر دیا ہے ہم اب توجہ فرمائیں یہ میں نے اس لیے اشارہ کیا کہ جب رسول اللہ نے ولایت کا اعلان کیا رسول اللہ سے نہیں مانا گیا علمہ اقبال جیسی شخصیت اس ملت کو آ کر کہیں وہی نظام امامت آیا اقبال کو مانیں گے اقبال کو پڑھنا ہی چھوڑ دیں گے اقبال کو پڑھنا ہی چھوڑ دیں گے اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ میں اقبال بھی اندر سے ولایت کی بات کرتے ہیں امامت کی بات کرتے ہیں اللہ میں اقبال نے یہ مطلب لیا کہ خاتم الاقوام کس منبہ سے لیا توجہ فرمائیں حدیث ہے آپ کی پڑی ہوئی حدیث اور سنی ہوئی حدیث اور ایسی حدیث جس کو آپ نارے بھی لگا چکے ہیں اس کے لیے ایک منبہ صحیفہ سجادیہ ہے وہ میں نے پہلی مجلس میں ذکر کیا ایڈریس اس کا دعا نمبر دو صحیفہ سجادیہ کہ جہاں خاتم الاقوام کا ذکر ہے لیکن دوسرا نقطہ دوسرا منبہ خطبہ رسول اللہ ہے خطبہ غدیر خطبہ غدیر میں رسول اللہ نے دونوں کا اعلان کیا خاتم نبوت کا بھی اعلان کیا خاتم دین کا بھی اعلان کیا اور خاتم العمم کا بھی اعلان کیا خطبہ غدیر ہمیں ایک جملہ خطبہ غدیر کا یاد ہے من کنت مولا فہادا علی مولا اس سے آگے نہ ذاکر کو پتا ہوتا ہے نہ ہمیں پتا ہے اسے معلوم ہو تو ہمیں بھی پتا کر وہ ایک مجلس سے ایک جملے سے اپنا کام چلا لیتے ہیں کسی ذاکر کے بقول کہ ایک جملہ انہوں نے پڑھا مجلس میں اور کہا کہ یہ تاریخ میں تھا یہ جو میں نے ایک جملہ پڑھا ہے اس کے علاوہ باقی سب میں غریب کی اپنی محنت ہے ساری تاریخ میں یہ ایک جملہ تھا ہمیں ایک جملہ تاریخ کا رسول اللہ کا سناتے ہیں من کنت مولا فہادا علی المولا یہ تو رسول اللہ نے فرمایا اس کے بعد غریب کی اپنی محنت شروع ہو جاتی ہے ولایت کے بارے وہ غریب جب اپنی محنت کرتا ہے رسول اللہ کی محنت کو ضائع کر دیتا ہے زیرہ رسول اللہ کی محنت کچھ اور تھی غریب کی محنت کچھ اور ہے رسول اللہ نے اس خطبہ معروفہ میں کہ گزشتہ جو گزرا ہے زلحجہ اور عید غدیر عید ولایت گزشتہ سال کی آخر سال میں اٹھارہ زلحجہ کو وہ خطبہ پورا قراءت کیا ہے شاید موجود ہوگا آپ سن سکتے ہیں پورا خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا خطبہ غدیر مکمل مفصل خطبہ ہے سامین سو گئے تھے لیکن اس لیے کہ خطبہ بلاخر کیمرہ جاگ رہا تھا کیمرے وہ سنا دیا یہاں پر ایسے نہیں ہو رہا آپ سو بھی جائیں کوئی فرق نہیں پڑھتا میں پڑھتا ہوں رسول اللہ رسول اللہ نے اس خطبے میں بیان فرمایا اللہ اے لوگو فل یبلغ اے لوگو سنو یہ اشارہ میں پہلے یہاں آپ کی مجلس میں چند سال پہلے کر گیا ہوں جب خطبہ منہ پڑھا تھا یہاں پر آپ کے سامنے حضرت امام حسین علیہ السلام کا خطبہ تل منہ پڑھا تھا اس خطبے کے زمن میں رسول اللہ کے خطبے کے اس جملے کی طرف اشارہ چند سال پہلے میرے ذہن میں ہیں بات ارز کر گئے ہوں اللہ فل یبلغ فل یبلغ شاہدکم غائبکم فل یبلغ اللہ سنو اللہ سنو اے لوگو سنو کیا کرو سنو پھر پہنچو سنو اور پینی جانا سنو اور پہنچو یہ خطبے کے آغاز میں حضور نے فرمایا سب کو جمع کیا اگلے بچلوں کو جمع کر کے انہیں بتایا کہ تاغذ کلم نکال لو جس کے پاس ہیں جن کے پاس نہیں ہیں وہ غور سے توجہ سے سنو لفظ لفظ کو ذہن میں بٹھاؤ میں کیا کہہ رہا ہوں اور ساتھی فل یبلغ پہنچو شاہدکم تم میں جو حاضرین ہیں یہ پہنچائیں غائبکم ان لوگوں کو جو یہاں حاضر نہیں ہیں اپنے اپنے شہروں میں اپنے علاقوں کے اندر ہیں ان تک پہنچو رسول اللہ فرما رہے واجب و لازم ہے فل یبلغ مبلغ بنو فرد فرد مبلغ بنو تبلیغ صرف طلاب مدرسہ کا کام نہیں ہے اس خطبے میں نبی اکرم فرما رہے ہیں ہر آدمی مبلغ ولایت بنے ہر آدمی مبلغ ولایت بنے اب اتنی تعقید کی بات کہ رسول اللہ نے فرمایا ہر آدمی مبلغ ولایت بنے آپ دیکھو ولایت کا کیا حشر ہوا عزیز امن اگر یہ سکوت ہے رسول اللہ کے فرمان کی نافرمانی ہے کہ مبلغ ولایت نہیں بنے باقی ہر نظام کے مبلغ بنے ولایت کے مبلغ نہیں بنے اور اگر اب بھی نہ بنے تو کئی صدیاں اور تاغوتیت کے زیر سایہ رہنا پڑے گا استقباریت کے زیر سایہ رہنا پڑے گا کئی نسلیں اور یہ سزا بھوکتیں گی جو ہم اور ہم سے پہلے والے بھوکت چکے ہیں اور ہم بھوکت رہیں اللہ فالیبلغ شاہدکم غائبکم تمہارے حاضرین تم میں جو موجود ہو یہ سب پہنچو ابلاغ کرو جو یہاں موجود نہیں یہ غائب ہیں لا نبی یا بعدی سب پہنچو جا کر کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا لا نبی یا بعدی یہ حفظ کر لو ابھی سنیں آپ بھی غور کریں اور موبائل ہیں ان میں ہر چیز آپ نے ضبط کی ہوئی ہے رسول اللہ کے اطوال بھی ضبط کر لیں حرج نہیں ہے ان کے اندر آواز ضبط کر لیں ان کے اندر پورا مطن لکھ لیں عبارت لکھ لیں چھوٹی سی حدیث ہے اتنی بڑی حدیث نہیں ہے اللہ ماہ اقبال نے ڈھونڈی نکالی اور اس سے مسنوی رموز بیخودی لکھی لکھ کر آپ کو پہنچائی عزیز من اگر یہ کلام ہمیں سنے ہوتے اور ہمیں پڑے ہوتے تو پھر ہم آج قدر جانتے ہیں اللہ ماہ اقبال کی کہ وہ کیا فرما رہے ہیں الا فل یبلغ شاہدکم غائبکم سنو لوگو اور سن کر حاضرین ان کو پہنچاؤ جو غائب ہیں جو یہاں نہیں ہیں کیا پہنچاؤ لا نبی عبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا ولا امت بعدکم اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں آنی ہے یہ پہنچاؤ سب کو میں خاتم الانبیاء ہوں تم خاتم الامم ہو تمہارے بعد کوئی امت تمہارے بعد کوئی امت سے مراد امت ہوتی کیسے ہے امت بنتی کیسے ہے امت آئین سے بنتی ہے ایڈیالوجی سے بنتی ہے نظریہ سے بنتی ہے نظریہ مقصد راستہ رہبر چار چیزیں اگر لوگ اپنا لیں یہ امت کہلائیں گے ایک مقصد چن لیں اس مقصد تک پہنچنے کا ایک راستہ چن لیں اس راہ کو تئے کرنے کیلئے ایک مکتب و نظریہ اپنا لیں اور ایک رہبر کے پرچم کے نیچے آ جائیں ان کو قرآن امت کہتا ہے جان بی رسول کی نظام بی رسول کا تبرک کے بغیر بیٹھے میں لنگر کے بغیر آواز بھی نہیں نکل رہی ملت یہ اہل سنت نات خان بڑے عدب کے ساتھ عقیدت کے ساتھ نات پڑتے ہیں اور مجمع کو بھی ساتھ کہتے ہیں کہ آپ بھی عدب و عقیدت کے ساتھ سامل ہو جاؤ ساتھ وہ ہاتھ دونوں اوپر اٹھواتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں لہراؤ ان کو جذبے اور عشق کے ظہار کے طور پر رسول اللہ کے ساتھ آپ لہراؤ نہیں بلکہ مٹھیاں بند کرو دونوں ہاتھوں کی دوزانوں ہو کے بیٹھیں دوزانوں بیٹھیں تھوڑی سی دیر کے لیے پھر سیدھے ہو جانا تشہد کی حالت میں تشہد کی حالت میں اور دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں اور بلند کر کے اور آج روز ملاد رسول اللہ ہے اور آج ملاد فرزند رسول اللہ ہے وہ فرزند جن کے چار ہزار شاگر تھے لکھا ہے راویوں نے لکھا ہے کہ امام صادق کے چار ہزار شاگر تھے ایک شاگرد امام کا بہت انقلابی اور جذباتی تھا صدیر سیروفی یہ روزانہ امام کو آ کر کہتا تھا کہ یا امام یہ بنو امیہ کمزور ہو گئے ہیں بنو عباس کی کوئی طاقت و بسات ہی نہیں ہے کوئی عوقات ہی نہیں ہے آپ امام ہیں امت تیار ہے گلی گلی جوش و جذبہ ہے جلوس و ریلیاں و نارے ہیں اور آپ کیوں آگے نہیں آتے میدان میں اور امامت امت کی کیوں نہیں سمالتے ہیں امام روز کبھی مسکرہ دیتے کبھی اس کا جواب دیتے کبھی نہ دیتے باہر گیب یہ روز آ جاتا تھا خصوصا جب کسی شہر میں جاتا لوگوں کو دیکھتا ابو مسلم خوراسانی کا لشکر دیکھتا اور جھنڈے دیکھتا انتقام کربلا اور بنو امیہ فلاں اور ہم امام حسین کا انتقام لیں گے ہم کربلا کا انتقام لیں گے یہ بنو امیہ ظالم ہیں فلاں ہیں یہ صدیر سیرفی بہت متحصر ہوتا یہ تو ساری امت ایک دام انقلابی ہو گئی اور سب قیام کربلا اور امام حسین علیہ السلام کی خاطر جان دینے کے لئے تیار ہیں اس لئے وہ روز آ جاتا تھا امام کے پاس امام سعادق علیہ السلام کے پاس اور آگر پھر امام کو کہتا ہے آج فلاں شہر میں گیا وہاں اتنے لوگ آمادہ تھے فلاں شہر میں گیا وہاں اتنی بیداری تھی وہاں لوگ تربلا اور آپ کے جادی کے نام لے رہے ہیں تو آپ قیام کیوں نہیں کرتے امام نے اسے کہا چل گوڑا نکال نکلتے ہیں شہر سے باہر مدینہ سے باہر گئے امام علیہ السلام ایک جگہ پر رکے اور رکھ کر صدیر سے کہا کہ اے صدیر تو نے مدینہ میں سوال پوچھا تھا مدینہ سے باہر لے گئے اور کہا کہ تو نے کہا تھا میں قیام کیوں نہیں کرتا میں اس لئے قیام نہیں کرتا کہ اگر میرے پاس ساتھی ہوتے یہ بکریوں کے ریوڑ جتنے اگر میرے پاس ساتھی ہوتے میں یقیناً قیام کرتا یہی امام کا جذباتی شاگر جاتا ہے جا کر کہتا ہے میں نے گنی بکریوں بکریوں نہیں تھی بکریوں کے بچے تھے چھوٹے جنہیں ریوڑ سے الگ کیا جاتا ہے کہ دودھ نہ بھی ہیں بکریوں گا اور کہا میں نے گنی سترہ تھے سترہ سترہ بچے امام سادق جن کی آج ولادت ہے ایک حسرت تھی امام کے اندر وہ حسرت کیا تھی کہ اے کاش مجھے سترہ اتنے جوان و نوجوان ہی مل جاتے ہیں چار ازار شاگرد ملے کون سے ملے تعلیم حاصل کی ڈگری لی جا کر جاب شروع کر دی قاضی القزات لگ گیا کوئی جا کر کوئی افسر لگ گیا کوئی جا کر بیروکریٹ بن گیا جو ملازمتوں کے لیے امام سادق کے پاس آ کر تعلیم حاصل کر کے پیش نمازیاں و معزن و مکبر و خطیب بن کر اجاب ڈھونڈ لیں یہ امام سادق کے کام نہیں آتے امام سادق کے کام وہ آتے ہیں جن کی حسرت تھی کہ اے کاش اتنی تعداد میں بھی اگر میرے پاس ہوتے آج اس امام کا یوم حسرت یوم ولادت ہے اور آج مناسب ہے امام کو یہ نسل جواب دے کہ مولا اگر اس وقت سترہ نہیں تھے تو آج سترہ سو سترہ ہزار و سترہ لاکھ و سترہ کروڑ حاضر ہیں اے مولا ہم اہل افریقہ اور نائجیریا سے کم تو نہیں ہیں ہم ان صیح فاموں سے کم تو نہیں ہیں کہ جن کے اوپر آ کر فوج اس طرح سے گولیاں برساتی ہے لیکن امام سادق کا پرچن زمین پہ نہیں گرنے دیتے لیکن رسول اللہ کا راستہ ترک کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اس دن سے جب سے آپ نے خبر سنی آج تک اسیر شکنجے میں ہیں اور ان کے گھروں کو بلڈوزروں سے دہاتوں کے اندر جا کر پائمال کیا جا رہا ہے اور کوئی دنیا ان کے لئے اٹھ نہیں رہی ہے عزیز امن رسوماتی شعار و نعرہ نہ ہو رسول اللہ کا یوم بلادت اور امام سادق کا یوم بلادت ہے تو آپ جواب دے رسول اللہ کی ان حسرتوں کا اور امام سادق علیہ السلام کی ان حسرتوں کا ایمان کے ساتھ طاقت ایمانی بولے آج طاقت روحانی بولے زبان تھک جاتی ہے جسم تھک جاتا ہے لیکن ایمان نہیں تھکتا سب مل کر دونوں ہاتھ بلند کر کے لَبَیْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ لَبَیْكَ موسیقی یہ حسرتیں تھیں آئمہ ہدا کی امام باقر علیہ السلام کی حسرت تو بیان کی یہ میں نے آپ کی قدمت میں کہ ایک یوم عید امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے اصحاب کو کہ ہر عید کے دن ہمارا غم و اندوہ تازہ ہو جاتا ہے صحابی پوچھتا ہے کون سا غم یا مولا امام فرماتے ہیں کہ روز عید اللہ نے امام مسلمین کے لئے بنایا ہے لیکن امام مسلمین گھر میں گوشہ نشین ہو اور تاغوت مسند نشین ہو اس مقام پر جہاں امام کو ہونا چاہیے تھا ہر عید ہمارے لئے اندوہ لے کر آتی ہے عزیز امام یہ اندوہ ہے عید کا یہ اندوہ ہے یہ غم ہے آئمہ کا یہ غم دور کرنا ہے پرسہ دینا کہ اے مولا ہم آپ کے غم میں شریک ہیں پرسہ دے کر پرسہ کسی کے پاس جا کر ہزارے ہمدردی کرنا اس کو پرسہ کہتے ہیں ہم نے پرسہ سیکھا ہوا ہے کہ آئمہ غمگین ہے سوگوار ہیں امام آسف سوگوار ہیں اور ہم آئیں ہزارے ہمدردی کر کے چلے جائیں واپس چلے جائیں اس سے آئمہ کی حسرت پوری نہیں ہوتی آئمہ کی حسرت کیا ہے امت امت حسرت رسول اللہ امت حسرت امام ہوتی ہے امت کے علاوہ امام کو کوئی اور نہیں چاہیے ہوتا ناصر حامی جو امت بن کر امام کے پاس آئیں رسول اللہ فرماتے ہیں فَلْيُبَلِّكْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ لَا نَبِيْ أَنَّهُ لَا نَبِيْ أَبَادِيْ وَلَا أُمَّتَ بَعْدِكُمْ نہ میرے بعد نبی نے آنا ہے اور نہ تمہارے بعد کوئی امت بنیں گی یعنی امت کہ اللہ کوئی اور رہبر پیدا نہیں کرے گا کوئی اور دین نہیں بنائے گا کوئی اور مقصد خدا نہیں رکھے گا اور کوئی اور مکتب نہیں ہوگا آخری مکتب میں لے آیا ہوں دین خاتم میں لے آیا ہوں نبی خاتم میں ہوں اب تمہارا کام ہے امت خاتم بننا امت بننے کے لئے رہبر چاہیے تھا یہ علی میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کے پرچم کے نیچے ولایت کے پرچم کے نیچے تم امت بنو امت سازی اب مسنوی کا موضوع دیکھیں رموز بخدی امت سازی پر ہے اے لوگو امت بنو امت بنو اس نے ختام کے طور پر میں علامہ کے میں نے مدرک اس لئے ذکر کر دیا کہ خاتم الامم رسول اللہ کا فرمان ہے میں خاتم النبیین ہوں میرا دین خاتم الادیان ہے اور میری امت خاتم الامم ہے امت قامل یہ کام ہونا ابھی باقی ہے امت کا یہ اہد ابھی باقی ہے اس نے ختام کے طور پر میں علامہ کے چند شید آپ کی خدمت میں تاکہ مجلس ہماری اسی کلام سے اختتام پذیر ہو فردرہ ربط جماعت رحمتہ است فرد کے لئے جماعت یہ الفاظ جماعت یہ بھی عرض کیا مشروع ناب میں ان کی تفصیل تشریح آئے گی وہاں مشاہدہ فرمائیے آپ جماعت کا معنی وہاں پر کیا ہے کہ جم سے کیا مراد ہے وہ جماعت سے کیا مراد ہے اور روزانہ کیوں پانچ دفعہ جماعت میں شرکت کا حکم ہے اس لئے کہ روزانہ پانچ دفعہ جماعت میں شرکت امت کی ریئرسل ہے امت بننے کی مشق ہے امام کے پیچھے کھڑا کر کے آپ کو کہا جاتا ہے اس کے پیچھے عبادت کرو عبادت کے اندر جماعت بنا کر جماعت تنظیم کو نہیں کہتے امت کو کہتے ہیں امام کی اقتداء کو کہتے ہیں ایک امام کے ساتھ بندگی کرنے سے امت کی تمرین و مشق ہوتی ہے فرد را رب تے جماعت رحمت است جوہر او را کمال از ملت است فرد کے گوہر کی تکمیل ملت سے ہوتی ہے تاتوانی با جماعت یار باش اے مسلمان جتنا زیادہ ہو سکتا ہے امت کا حصہ بنو رونے کے ہنگامیں احرار باش اور آزادوں کی ترجیو ہرز جان کن گفتے یہ خیر البشر خیر البشر رسول اللہ کا یہ فرمان اپنا ہرز بنا لے ہرز یہ تاویز جو بناتے ہو گلے میں لٹکاتے ہو اس کو عربی میں ہرز کہتے ہیں تم نجومی سے لینے کے بجائے خیر البشر سلو رسول اللہ سلو اشرف المخلوقات سلو کیا ہست شیطان از جماعت دور تر اگر تم امت بن جاؤ شر شیاطین سے محفوظ ہو جاؤ گے فرد قوم فرد قوم آئینہ یہ یک دیگران سلک و گوہر کیکشانو اختراند فرد قوم ایک دوسرے کے لیے آئینہ ہیں سلک و گوہر کیکشانو اختراند ان کا رابطہ آپس میں وہی ہے جو ستارے اور کیکشان کا ہے جس طرح ستارے مل جائے تو کیکشان بن جاتی ہے اور کیکشان بلینز میلوں میلوں کے بعد نوری سالوں کے بعد فاصلے کے بعد پھر بھی اپنی روشنہ یہ ہر ایک تک پہنچاتی ہے ملت کی حیثیت امت کی حیثیت کیکشان سے جو ستاروں سے بنتی ہے فرد میگیرت زی ملت احترام ملت از افراد میابت نظام فرد کا احترام امت کی ذریعے ہے اور امت کا انتظام فرد کی ذریعے ہے فرد تا اندر جماعت گم شود قطرے وسط طلب کلزم شود فرد جب امت کا حصہ بنتا ہے تو ایسے یہ جیسے قطرہ دریا و سمندر بن گیا ہے مایدار سیرت دیرینیئو رفتے او آئید دیر آئینئو وصل استقبال و ماضی ذاتئو چون عبد لا انتہا اوقاتئو درد دلش درد دلش زوک دبو از بلتاس احتساب کار او از بلتاس پیکرش از قوم او ہم جانش زی قوم ظاہرش زی قوم او پنہانش زی قوم در زبان قوم گویا می شود برہ اصلاف گویا می شود پخت تر از گرمی صحبت شود تابی مانی فرد ہم ملت شود وحدت او مستقیم از قسرت است قسرت اندر وحدت او وحدت او وحدت است لفظ چون از بیت خود بیرون نشاست گوهر مضمون بجائب خود شکست برگ سبزی کز نحال خیش ریخت از بہاران تار امید دش گسیخت حرکی آبا زمزمی ملت نخورد شولہای نغمی در او دش فسورد فرد تنہا از مقاصد غافل است قوتش آشوفتگی را معل است قوم با زبط آشنا گردان دش نرم رو مثل صحبہ گردان دش پا بگل مانند شمشا دش کند دست و پا بندد کی آزادش کند چون اسیر حلکی آئین شود آہوی رمخوی او مشکن شود خب یہ صرف تشریح و ترجمے کے بغیر حسن اختتام کے لئے آپ کی خدمت میں روز ملاد نبی خاتم عرض کیا یہ مطلب کہ ختم نبوت وہ مطلب ہے جو قرآن مومنین کو کہہ رہا ہے کہ آپ ایمان لے ختم نبوت کی تکمیل ہوتی ہے ختم دین سے وہ ختم دین کا ایک مقصد و حدف ختم ملت ہے دین کا کمال اللہ نے بنا دیا رسول اللہ کو اور نبوت کو اللہ نے کمال تک پہنچا دیا اب امت نے اپنے آپ کو اس مسلس کا جز بنانا ہے امت خاتم آج جو امت کی حالت ہے امت پسماندہ امت درماندہ امت فقیر امت رسوہ امت متفرق امت منتشر امت گدا امت محتاج امت غلام و محکوم شایان شاہ نے رسول خاتم نہیں ہے رسول خاتم امت خاتم ججتی ہے رسول خاتم یعنی جن پر سلسلہ رسالت تکمیل ہوا امت خاتم وہ امت جس پر امت ہونے کا مرتبہ تکمیل ہوا امت کامل چاہیے اب شاید یہ بھی راز سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کیوں امت کا امام پردائی غیبت میں ہے اس لیے کہ جب تک یہ امت کامل نہیں بنتے امام نہیں آئے وہ افسانیں چھوڑو جو مہدویت کے نام پر لوگوں کو جوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے سنائے جاتے ہیں ظہور کی ایک شارت ہے امت بننا جس دن امت بنی اسی دن ظہور ہو جائے گا ظہور تکمیل دین کے لیے غلبہ دین کے لیے غلبہ دین امت خاتم و امت کامل کے ذریعے سے ہے انشاءاللہ خدا وان تبارک و تعالی تمام مومنین کو تمام مسلمین کو تمام پیروان رسول اللہ کو تمام پیروان امام صادق علیہ السلام کو امت خاتم و امت کاملہ بننے کی توفیق عطا فرمائے خدا وان تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہیں پروردگارہ یہ ایام میلاد رسول اللہ و ایام وحدت مسلمین و ایام اتحاد مسلمین خدا وان امت مسلمہ کو بیداری و شعور عطا فرمائے امت مسلمہ کو اطاعت رسول اللہ کی توفیق عطا فرمائے امت مسلمہ کو عشق رسول عطا فرمائے امت مسلمہ کو میراس رسول اللہ کو سمجھنی کی توفیق عطا فرما امت مسلمہ کے اندر اتحاد و وحدت قائم فرما امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما پروردگارہ امت مسلمہ کو فتنوں سے رہی عطا فرما ان فتنگروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما ظالمین کو ظلم سمیت صفحہ ہستی سے محب فرما فتنہ تکفیریت و دائش کو محب فرما اس کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما عزباللہ کو کامیابی عطا فرما سید مقاومت سیدہ صلی اللہ کی حفاظت فرما رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمن سے مقتصر فرما مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما ملک کے اندر امن و امان قائم فرما ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوہ فرما دہشتگردی فرقہ باریت فتنہ و فساد و نفاق پیلانے والوں کو نسطن عبود فرما ان کے حامیوں اور بانیوں کو رسوہ فرما پروردگارہ جو پیروان امیر المومنی پیروان ازاداران سید الشہدہ پیروان امام صادق و پیروان رسول اللہ ہیں جہاں کہیں بھی ہیں بالخصوص سعودی عرب میں بہرین میں یمن میں شام میں لبنان میں عراق میں اور پاکستان میں اور دیگر مقامات پر سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجلاللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما ہمیں حضرت کے آوان و انصار مسیونی کی توفیق انعایت فرما آپ سلامتی امام زمن کے لیے امت اسلامی کی بیداری کے لیے امت اسلامی کے اندر فطروں کی سرکوبی و مہم ہونے کے لیے اور اب اپنی سلامتی کے لیے تین نفع بلند آماز سے صلوات محمدی پڑھئے محمد و آلی محمد اللہ علیہ وسلم سلامتی امام زمن و آلی محمد لگی پڑھزیم زمن اردو واقعی موسیقی